فَتَرَ اللَّهَ خَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد اللہ عنہ صلی اللہ عنہ وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدھہب عنکم اجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ اللہ عنہ صلی اللہ عنہ اللہ عنہ ولعنت اللہ علاق عدائہ مجمعین من یوم عدادتهم الى قیام یعم الدین اما بغد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون صلوات اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد اللہ عنہ ایک اور بلند اور بہتر صلوات اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد اللہ عنہ محمد اشارت فرما رہا ہے وقفوہم ان سب کو رکو انہم مسئولون ان سے پوچھا جائے گا محشر کا میدان ہوگا اور ایک ایسا سوال کیا جائے گا جس کا جواب سارے سوالات کا جواب ہوگا اللہ عنہ اللہ عنہ سوالات کے جوابات دیئے گئے ہوں تو وہ منحصر ہیں مشتمل ہیں اس ایک جواب پر کہ اگر یہ جواب ٹھیک تو سارے جواب ٹھیک اور اگر یہ جواب غلط تو غلط جواب بھی ٹھیک ہونے کی کا امکان ہے یعنی ازالہ ہو سکے گا اس لیے کہ ہر ایک کا حال الہدہ ہے ہر ایک کی قیفیت الہدہ ہے کیونکہ العامال وبالنیات عامال کا دار و نمدار دار و مدار نیتوں پر ہے ممکن ہے بظاہر کسی نے نماز ایسی پڑھی ہو جو فقہ ہی طور پر آپ کو قبول نہ ہو لیکن اس کی نیت میں سچائی تھی وہ جس نیت سے نماز پڑھ رہا تھا وہ وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے اور وہ جیسی نماز پڑھ رہا تھا وہ آپ کو قبول نہیں ہے فقہ کو قبول نہیں ہے شرعی احکامات کے مطابق نہیں ہے حضرت علی بن یقتین کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات محسوس کریں گے آپ کہ حکم دیا جا رہا ہے آج کے بعد وضو اب ایسے نہیں ایسے کرو تو بظاہر وہ وضو ایسے کر رہے تھے کہ جس وضو کو فقہ قبول نہیں کرتی مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی بن یقتین کی نماز باطل تھی توجہ ہے لہذا ایک ایسا سوال ہے جو سوال تمام جوابات کو صحیح کروائے گا اور وہ اگر غلط تو سارے صحیح سوال بھی غلط سارے صحیح جواب بھی غلط اب اس تمہیدی مقدماتی چند کلمات کے بعد اب وہ روایت سنیے کہ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ کس بات کا سوال ہوگا تو حضرت نے فرمایا کہ محشر میں اللہ کی آواز آئے گی وقفوہم انہوں کو انہم مسئولون عن بلایت علی سلوات پہلے محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی کہ جب سرکار سے پوچھا گا ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا یہ آج کی گفتگو کا آغاز ہے اور آیت کا ترجمہ ہے ایک سلوات اور حدیہ کردیں نبی کلاب کل کی گفتگو میں اگرچہ بہت ہی تمیدی اور بہت ہی مقدماتی بات تھی اور اثری بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچی تھی اگرچہ وہ شرقہ پچاس فیصد ہیں اور پچاس فیصد وہ لوگ ہیں جو کل کی مجلس میں نہیں تھے صاحبانِ دقت بیٹھے ہوئے ہیں اہلِ علم ہیں عدیب حضرات تشریف فرما ہے نقاد تشریف فرما ہے اور نقادوں کی ویسے کمی ہوتی جا رہی ہے اور معاشرے میں خاص طور پر عدبی محفل اور مجالس میں نقادوں نے اس مجلس اور اس محفل کے میار کو بلند کرنے میں بڑا خاص کردار ادا کیا ہے تو میں خاندانی طور پر ایسا پسمندر رکھتا ہوں کہ جہاں مجلس کے بعد مجلس سے مطالب گفتگو مجلس کا حصہ شمار کی جاتی ہے جو اب تقریباً مفقود ہے ناپید ہے اور اب ایسا نہیں ہوتا یا معمولاً ایسا نہیں ہوتا کچھ کسی کافی حد تک کسی حد تک نہیں کافی حد تک جنابی نجم الحسن جعفری صاحب نے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اور یہ ویسے ہی ایل اے کی طرح پچھلے سال کی طرح اور گزشتہ دنوں کی طرح اگرچہ جو انہیں اس وقت تکلیف ہے اس کے باوجود جو ان کا مجلس کے اندر حاضری ہے ان کی مجلس میں جو فادیت ہے جو وجود ہے وہ شاید بہت سے میں نے کہہ دیا تو پتا چل جائے گا یہ طبیعت اچھی نہیں ہے ورنہ شاید بہت سے کا احساس بھی نہ رہو کہ انہیں کوئی مسئلہ ہے یعنی ایک معالجے سے گزر رہے ہیں اللہ آپ سب کو صحت عطا فرمائے نجم الحسن جعفری صاحب کی صحت کے لیے شمیم صاحب تشریف فرمائے ان کی صحت کے لیے شخصیات تشریف فرمائے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے اس وطن کی ترقی اور بہتری کے لیے اس کے مسائل میں آسانی کے لیے اس کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اللہ آپ سب کو صحت عطا فرمائے میں آج تھوڑا تاخیر سے بیٹھا ہوں لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اس تاخیر کو اس کا خیال رکھوں کہ میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ رہوں کل تک کی گفتگو یہ ہوئی کہ اللہ چاہتا یہ ہے رسول اللہ چاہتے یہ ہیں کہ علی کی بات ہو اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہر بات علی کی بات سے شروع ہو یعنی ہر مجلس جو کم سے کم دو لوگوں کی ملاقات پر مشتمل ہے کوئی مجلس کوئی ملاقات کم سے کم دو لوگوں پر ملاقات ہوگی تو مجلس مکمل ہوگی وہ بغیر علی کی بات کیے مکمل نہ ہو زینو مجال سکوم بے ذکر علی ابن عبی طالب اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دو ایک میرے بہت محترم اہل سنت عالم دین ہے انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پر رکھا ہے اور کتاب بھی مولا علی کے نام پر انہوں نے کئی کتابیں اب تو لکھ چکے ہیں مولا علی کی شان میں جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تبدیلی یہ بہتری یہ حالات کا بدلنا کیسا ہے تو فرمانے لگے کہ بیس سال سے میرا خطبہ ایک نمازی نماز جمعہ میں آکے سنتا تھا ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ یہ حدیث حدیث ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں تو علی کے ذکر سے زینت دو تو میں نے بے ساختہ کہا کہ ہاں یہ حدیث ہے تو کہنے لگا اگر یہ حدیث ہے تو بیس سال سے میں آپ کا خطبہ سن رہا ہوں آپ تو علی کی بات نہیں کرتے تو کہنے لگے اس نے مجھے اس نے مجھے جھنجوڑ ڈالا اس نے مجھے ہلا ڈالا اور اس کے بعد میں نے یہ تیہ کیا کہ آج کے بعد کوئی خطاب نہیں کروں گا مگر اس خطاب کا عنوان علی کی ذات اس پیغام میں جو نبی مکرم نے دیا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو یہ سرکار کا فرمان سنیشیہ نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ علی کی بات اتنی ہے کہ ہوتی رہے گی بات ختم نہیں ہو اتنے گوشے اتنے پیغامات اتنے اس کے اندر پہلو اتنے زاویے ہیں مولا علی کی ذات کے اندر اور ان کے پیغامات کے اندر اور ان کی تعلیمات کے اندر کہ ہمیشہ مولا علی کی بات ہو مگر پھر بھی کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ بات پوری ہو گئی اب تو کچھ کہنے کو رہا نہیں میں خود حقیر فقیر سا زاکر خطیب مولا کے نحج البلاغہ پر بھی اگر ہم بات کرنے کے لیے ارادہ کریں تو شاید سو سال سائے زادہ کی خطابت کا دورانیاں گزر جائے گا مگر نحج البلاغہ بھیان نہیں ہوگا ہے ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی ابھی تو کوئی کام ہی نہیں ہوا تاجب کے ساتھ یہ بات کرنے کی ہے کہ برے صغیر میں مولا کے کلام نحج البلاغہ کی مفصل شرح جو پندرہ جلدوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں پندرہ جلدوں میں شرح ہے نحج البلاغہ پہلی مرتبہ آپ کے کراچی سے بابولن سے چھپی ہے ابھی گزشتہ دو مہینے پہلے اس کی پندری میں جلد آئی ہے اس سے طویل شرح ہی نہیں ہے اردو میں یعنی چھ جلدوں سے زیادہ شرح نہیں تھی نحج البلاغہ کی اردو زبان اب جا کر پندرہ جلدوں میں ادھر اہل سنت میرے بھائیوں نے تیس تیس جلدوں میں نحج البلاغہ کی شرح کی ہوئی ہے ادھر ہمارے عراقی اور ایرانی بھائیوں نے جی بیس بیس جلدوں میں نحج البلاغہ کی شرح کی ہوئی ہے البتہ ممکن ہے کہ کوئی اس وقت میں یہ بات سن کے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کس کی برائی کر رہے ہو برائی تو تمہاری اپنی ہے یہ کام تو علماء کے کرنے کا تھا ایک سلوات پڑھنے درہا محمد و حالم میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو کچھ کام نہیں ہوا اور پھر بھی کبھی کبھی ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ ہمیشہ علی کی بات کیوں ہمیشہ علی مولا پر ہی گفتگو کیوں کیا علی کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں رہا میں کہتا ہوں کہ اگر مولا علی کی بات ہی ہوتی رہے تب ہی تو امام مہدی تک بات ہوگی یعنی اگر مولا علی پر بات مضبوط ہو جائے تو تمام آئی امہ پر بات مضبوط ہو پائے گی خبردار کسی غیر مذہب والے سے ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باند کے نماز پڑھنے پر بحث مت کی جائے گا خبردار کسی غیر مذہب والے سے آٹھ منٹ پہلے روزہ کھولنا اور آٹھ منٹ بعد روزہ کھولنے پہ بحث مت کی جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا بحث کیجے گا بلایت علی کی اگر اس کے نزدیک مولا علی کی بلایت ثابت ہو جائے خود ہی ہاتھ کھل جائے گا خود ہی روزہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ ایک بنیادی انوان ہے میں کوئی جوش خطابت میں نہیں ہوں کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ایک کیفیت ہے جو میں آپ کے سامنے اس مجلس میں بیان کروں وہ اصلی انوان بیان ہو جائے وہ اصلی موضوع روشن ہو جائے خود بخود سارے موضوعات روشن ہوتے چلے جائیں مثلاً خلافت بلا فصل پر اگر کوئی قادیانی ہم سے بحث کرے خلافت بلا فصل مولا کائنات پر کوئی عیسائی ہم سے بحث کرے تو ہم اسے کہیں گے بھائی تم تو توحید پر بات کرو تمہارا تو یہ موضوع نہیں ہے ایسے ہی ہمارے درمیان عزیز آنے کے نامی اگر آئیم اہلِ بیعت کی امامت اسنا عشرہ حدیث کا عقیدہ کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ جانا شین ہوں گے سننی شیعہ نے لکھا ہے سب نے بارہ کو پورا کیا ہے ہاں ہمارے بھائیوں نے بھی بارہ کی گنتی پوری کیے کیونکہ نبی نے فرمایا میرے بعد بارہ ہوں گے اب یہ اور بات ہے کہ کسی کے بارہ پورے ہوتے ہیں بیچ میں فاصلہ ڈال ڈال گئے اور ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے تو وہ جو درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے کہ یہ راشدین نہیں تھے ان ایام میں جو مر گیا ہو اسے کیا کہیں گے لیکن واحد 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 مکتب اہلِ بیت ہے جو بندگلی کا شکار نہیں ہے سلامات پڑھ لے محمد و آلِ محمد کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے کل ہم من قریش سب کے سب قریش میں سے ہوں گے اور پہلا علی ہوگا دوسرا حسن تیسرا حسین ہوگا فرمایا تسعتوں من غلدل حسین اور نو میرے حسین کے بیٹے ہوں گے یہ نبی بتا کر گئے ہیں سننی شیعہ کتابوں میں ہیں میرے تو ایک جملے پر ایک پورا گاؤں علم لگانے پر تیار ہو گیا اور علی اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ جملہ میرا یہ تھا کہ بھائی میرے بھائیوں کی کتابوں میں بارہ خلیفہوں میں چھٹا یزید ہے حسین کا نام نہیں ہے وہ میری اس بات کو لے گئے اپنے علم کے پاس کہ یہ بولا گیا ہے تو وہ کہنے لگے جی کوئی اور بات کریں گا نہیں ہے کتاب میں دکھائیے کیا ایسا ہے تو جب ماننا پڑا کہ ہاں چھٹا یزید تو ہے مگر ان بارہ میں حسین نہیں ہے تو کہا پھر ایسے دین پر سلام تو یہ بات کونسی کرنی ہے کیا کرنی ہے ولایت علی کی مولا علی کی بات کرنی ہے عظمت علی کی بات کرنی ہے اللہ چاہتا ہے رسول اللہ یہی چاہتے ہیں اللہ کرے میں آج اپنا جو سوچ کر آیا ہوں وہ مضمون بیان کر پاؤں اب ان جوانوں اور بچوں کے لیے ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیوں کیوں اللہ رسول بھی اگر چاہتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان ہو مولا علی کے مناطب بیان ہو تو کیوں کیوں چاہتے ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ جتنے علی کے فضائل بیان ہوں گے اتنا علی کی معرفت بڑھے گی معلومات کے پڑھنے کو ہی معرفت کا پانا اور حاصل کرنا تاہا جاتا ہے معرفت کا بڑا گہرہ تعلق ہے علم کے ساتھ یعنی علم پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد کا مرحلہ معرفت کا ہے تو علم مجھے نہیں ہوگا میرے اس بچے کو نہیں ہوگا میرے اس جوان کو نہیں ہوگا کہ یہ فضائل بھی ہے یہ فضائل بھی ہے یہ کوشہ بھی ہے یہ موجزہ بھی ہے یہ عظمت بھی ہے تو علم کے بعد کا مرحلہ ہے معرفت کا جتنا مولا کے بارے میں بات ہوگی اتنی معرفت بڑھے گی اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی اور جتنی محبت شدید ہوگا جتنی محبت شدید ہوگی اتنہی ایک کیفیت ایجاد ہوگی جسے عشق کہا جاتا ہے اور اگر علی مولا سے عشق ہو جائے تو عشق کی پہلی منزل کو اندھا اور بہرہ ہونا کہا جاتا ہے یعما و یعسم عاشق اندھا اور بہرہ ہوتا ہے عاشق کو سوائے معشوق کے کوئی اور نظر نہیں آتا جی آگئی وہ بات جس پر میں اپنے محترم عزیزوں کو لانا چاہ رہا تھا عشق یہ لفظ ممبر کا ہے بھئی لفظ عشق ممبر کا لفظ ہے اور ممبر بھی وہ جو کربلا سے منصوب یہ لفظ خبردار ایسا نہ سوچا جائے کہ یہ لفظ ممبر کا نہیں ہے اور یہ مجلس کا لفظ نہیں ہے دو لفظوں کو تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے بدنام کیا ہے ایک نا اہل سیاستدانوں نے لفظ سیاست کو بدنام کیا اور ایک ناکام عاشقوں نے لفظ عشق بدنام کیا ورنہ لفظ سیاست بھی ممبر کا لفظ ہے اور لفظ عشق بھی ممبر کا لفظ ہے جب آئیمہ اہل بیت کو آئیمہ نے سیاستدان کہا ہو اچھا آپ سے زیادہ سمجھدار ہے کہ انہوں نے سیاست کا لفظ کو استعمال کیا حکمت بولتے ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ مولانا سیاست کا لفظ کیوں بولا آپ نے آپ حکمت بولتے ہم زیادہ سمجھدار ہیں ماذا اللہ آئیمہ سے امام علی نقی نے آئیمہ اہل بیت کو سیاست و لیبات کہا ہے اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیاست کی تعریف اگر ہو جائے تو پھر اول جہنی دور ہو جائے گی سیاست میرا موضوع نہیں تھا سیاست امور مخلوق کی تدبیر کو کہا جاتا ہے مخلوق الہیہ کے امور کی تدبیر اس سیاست سیاست کہا جاتا ہے موضوع سیاست نہیں ہے موضوع پچھ دیر کے لیے عشق ہے اسی طرح لفظ عشق اب کہتے ہیں جی فلا فلا کا عاشق ہو گیا اور ہم نے تو بڑے قصے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دی ہیں میں وہ نام نہیں دیتا جو عاشقوں کے قصے ہمارے ہاں بیان کیا جاتے ہیں ایک آٹھ دس نام تو پاکستان میں بہت مشہور ہیں ان کے ناموں کی جگہیں بھی بنائی گئی ہیں عشق عزیزہ نگرامی پہلے تو ایک حدیثِ قدسی کا سہارہ لوں گا اللہ حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتا ہے من طلبنی فقد وجدنی جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا من وجدنی فقد اشقنی اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے عشق دیا من وجدنی من طلبنی فقد وجدنی من وجدنی فقد اشقنی جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا ومن اشقنی فانا قتلتو اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں ومن انا قتلتو اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتو تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہے قاتل ہوتا ہے نا دیت دینے والا دیت کون دیتا ہے قاتل دیتا ہے نا میں جسے قتل کروں گا دیت بھی مجھ پہ واجب ہوگی وانا دیتو اور میں خود دیت بن جاتا ہوں پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ید اللہ ہوتا ہے پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں ان اللہ ہوتی ہیں پھر اس کا چہرہ نہیں ہوتا وجلہ ہوتا ہے پھر میں خود اس کا ہو جاتا ہوں یہ وہ جو عشق کی وادی میں اس حدیث کے سہرے سے میں کچھ بات اور کرنا چاہوں گا دیکھیں عشق کی دو خسمیں کی گئی ہیں عشق مجازی چاہ رہے ہیں آپ یہ تھوڑی سی بات ہو عشق مجازی اور عشق حقیقی اچھا عشق مجازی کون سا ہے بھئی تو ممکن ہے کوئی کہہ کہ صاحب فلا صاحب کا اپنی منکوہ سے جو تعلق ہے وہ عشق مجازی ہے نہیں عزیزہ نگرالی اور اللہ سے جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے مگر پہلے والی بات عشق مجازی وہ نہیں ہے انسان عاشق ہوتا ہے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور تسلی دے دے کے بات کرنی چاہیے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل لبی مہوے تماشائے لبے باہم رہی یہ آتش نمرود میں ابراہیم نہیں کودے تھے عشق کودا تھا عقل تو ابھی چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور پھر خود اللہ علامہ اقبال پھر مجھے یاد آگئے اقبال کہتے ہیں عشق پر عامال کی بنیاد رکھ نماز روزہ حج زکاة مجلس ماتم یہ عشق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے اس لیے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ اس جگہ مجھے کچھ جگہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہلو بدلنے کے جگہ نہیں ہے یہاں بدنوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا مگر روح کو تو غزہ مل رہی ہے یعنی احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم تکلیف میں میٹھے ہوئے ہیں یہ جو احساسِ عذیتِ بدن یہ جو بدن کی تکلیف کا احساس مٹانا اگر مطلوب اور مقصود ہونا تو وہاں آ کر اپنے بدن کو استعمال کیا جائے جہاں وادی عشق کی ہو علامہ کہتے ہیں عشق پر عامال کی بنیاد رکھ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں بات عشقی ہو رہی ہے بات جب عقل کی ہوگی تو پھر عقل پر بات ہوگی اور یقیناً پوری ساری بات نہیں ہو سکتی ایک مجلس میں تو عشق عشق حقیقی اور عشق مجازی یہ نہیں ہے جو میں نے ارز کیا عشق سورت اور عشق سیرت عشق سورت جو ہے وہ عشق مجازی نہیں ہے عشق غلط ہے اتار نشہ پوری کا نظری آئیے میں یہ پورا فلسفہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں اقبال کا بھی کچھ گھوڑا ڈال رہا ہوں میں اتار نشہ پوری کا ڈال رہا ہوں مولانا روم کا ڈال رہا ہوں بابا تاہر کا ڈال رہا ہوں یہ جتنے بھی فلسفی لوگ گزرے ہیں ان وادیوں میں ان سب کے تھوڑے تھوڑے گھوڑا ڈال رہا ہوں اپنی مجلس میں یہ اتار نشہ پوری کہتے ہیں کہ یہ جو عشق جسے مجازی عشق کہا جاتا ہے یہ عشق سورت ہے اور عشق سورت عشق نہیں ہے یعنی سورت اچھی دیکھ کر شکل اچھی دیکھ کر جوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اچھی شکل و سورت دیکھ کر فیصلے نہیں کروں کیا معلوم کہ جو سورت اچھی نظر آ رہی ہے اس کی سیرت اچھی نہ ہو لہٰذا یہاں معشوق کے پالینے پر عشق تمام ہو جائے تو وہ عشق غلط ہے نا اتارین اشار پوری کہتے ہیں یہ عشق غلط عشق ہے جو معشوق کے پالینے پر ختم ہو جاتی ہو جو ختم ہو جائے معشوق کے پالینے پر عشق صحیح کیا ہے عشق صحیح ہے جو عشق سیرت ہے جو عشق معرفت ہے جو باطنی حسن دیکھ کر عشق کیا جائے وہ عشق حقیقی ہے عشق ہے عشق ہے اب عشق حقیقی جو سیرت اور معرفت کے مطابق ہو رہا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک عشق مجازی ہے اور ایک عشق حقیقی ہے زلیخہ کا حضرت یوسف کے ساتھ عشق غلط تھا مگر اس عشق غلط کا تعلق کیونکہ نبی کے ساتھ تھا کیونکہ دروازہ صحیح تھا کیونکہ رخ صحیح تھا سمت صحیح تھی اس لیے اللہ نے اس عشق کو بدنام نہیں ہونے دیا بالاخر اس عشق کو عشق حقیقی میں بدل دیا اور آخر میں کیا گیا کہ ہوا کہ جب تک زلیخہ کو حضرت یوسف کی صورت سے عشق تھا تو زلیخہ پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے اور جب زلیخہ کو حضرت یوسف کی معرفت کے بعد ان کی صیرت سے عشق ہوا تو اب زلیخہ آگے جاتی تھی یوسف پیچھے جاتی ہاں الٹا ہو گیا سلوات پڑھے دینا محمد آنے برداشت فرمائیے کچھ دیر مجھے میں جب تک خود لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا تو عشق غلط ہے جو صورت کا عشق ہے عشق صحیح ہے جو صیرت کا عشق ہے اب صحیح عشق کی پھر دو قسمیں ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی عشق مجازی وہ عشق ہے جو عشق حقیقی کی سمت میں ہو جی بہت دیر بھی نہ لگاؤں نتیجہ کا ایک جملہ دے رہا ہوں عشق حقیقی اللہ سے عشق ہے اور عشق مجازی علی سے عشق ہے علی سے عشق کروگے تو اس سمت میں جاؤگے جو عشق حقیقی تک لے جائے سلوات پڑھے دینا محمد و حالی محمد دلیل دوں گا دلیل دوں گا بابا تاہر کے چار مصرے بڑے مشہور ہیں شائر ہیں بھئی بابا تاہر کوئی پاکستان میں نہیں ہیں کہتے ہیں یقی درد و یقی درمان پسندت کوئی ہے جو درد پسند کرتا ہے اور کوئی ہے جو علاج پسند کرتا ہے یقی وصل و یقی ہجران پسندت کوئی وصل کو پسند کرتا ہے اور کوئی جدائی کو اور ہجران کو پسند کرتا ہے بابا طائر کہتے ہیں مگر میں درد و درمان و وصل و ہجران میں سے پسندم آنچرا جانان پسندت میں تو وہ پسند کرتا ہوں جو میری جان پسند کرتی ہے اب وہ جان کون ہے کسے جان بنانا ہے کسے اپنا معشوق بنانا ہے کسے اپنی جان بنانا ہے یہاں فریال خاکسار ایک شائرہ ہیں ان کے چار مصرے پھر میں عشق حقیقی کے اوپر آپ کو سنا دوں وہ کہتی ہیں کہ امروز کے دردامے تو افتادے ہم اے عشق عبرار بھئی امروز کہ من دردامے تو افتادے ہم اے عشق گفتی کے در ان باغے پرزگل قفصی نیست تم نے مجھے یہ کہا کہ اس پھولوں سے بھرے باغ میں کوئی قفص نہیں ہے کوئی پنجرہ نہیں ہے تو میں تمہارے کہنے پر اس باغ میں آگئی اور میں تمہاری عاشق ہو گئی امروز کے دردامے تو افتادے ہم اے عشق کیوں میں تمہارے دام میں پھسی اس لیے کہ تم نے کہا تھا امروز گفتی کے در ان باغے پرزگل قفصی نیست تم نے یہ کہا تھا کہ اس باغ میں کوئی پنجرہ نہیں ہے تو میں پھس گئی تعریف منز عشق ہمانست کے گفتام میں جو عشق کی تعریف کر چکا وہی ہے جو ہے عشق کی تعریف یہ نہیں ہے کہ پھول دکھاؤ خوبصورتیاں دکھاؤ چمک دکھاؤ بلکہ میں نے جو عشق کی تعریف کر دی وہ یہی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دربندے کسی باش کہ دربندے کسی نیست تم اس کے عصیر بنو جو کسی کا عصیر نہیں ہے سلوات پڑھے رہا محمد وعالم بھائی میں نے اپنے حساب سے بڑی محنت کی ہے اپنا اس مطلب کو پہنچانے کے لیے عشق کی تعریف ایک فلسفی کے مطابق ایک شاعر اور عدیب کے مطابقی ہے کہ دربندے کسی باش کہ دربندے کسی نیست تم اس کے عصیر بنو جو کسی کا عصیر نہیں ہے اب ذرا ابن عبی الحدید موتدلی سنی عالم دین جنہوں نے بیس جلدوں میں نحجل بلاغہ کی شرح لکھی ہے ان کی پانچویں دل میں مولا علی کے بارے میں جو ان کے ذاتی خیالات اور نظریات اور مولا علی کی معرفت میں جو کچھ انہوں نے کہا اس میں سے ایک جملہ جو میرے مضمون میں ہے کیا کہا ہے شاعر نے کہ دربندے کسی باش کہ دربندے کسی نیست تم اس کے عصیر بنو جو کسی کا عصیر نہیں ہے وہ کہتے ہیں ابن عبی الحدید موتدلی استغناوہو ان الکل علی کی افضلیت پر دلیل دے رہے ہیں مولا علی سب سے افضل بعد از خدا و رسول علی سے بڑا کوئی نہیں یہ موتدلی دلیل دے رہے ہیں فرماتے ہیں استغناوہو ان الکل دلیل انہو افضلوں من الکل علی کسی کے محتاج نہیں تھے یہی دلیل ہے سب سے افضل تھے سلوات پڑھیں گے محمد و عالمہ کوئی ایک مثال لکھے بتائیے کہ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو کوئی ایک مثال بتائی جائے کہ مولا علی نے مولا علی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو اور مجلس متحمل نہیں ہے مولا میں نام بتا دوں کہ کس کس نے کیا کیا پوچھا کوئی دن نہیں گزرتا تھا علی کے بغیر امت کا امت تو امت ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے سرکار دو جہاں کی بات کیجئے سرکار کوئی دن نہیں گزارتے تھے اپنا جب تک کہ علی کو نہ دیکھ لیں اگر دن میں چھٹی مرتبہ مل رہے ہوتے تھے تو چھٹی دفعہ بھی ایسے ہی ملتے تھے جیسے مدتوں بعد ملے ہوں یعنی فضائل مولا کائنات کا بیان اس لیے ضروری تاکہ علی کی مارے فت بڑھے مارے فت بڑھے گی تو علی کا عشق بڑھے گا اور علی کا عشق ہے جو عشق کی صحیح سمت ہے صحیح روخ ہے اللہ چاہتا ہے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ علی کے عاشق بنے جس جس میں بھی نبی مکرم نے ذرہ برابر بھی علی کا عشق دیکھا تو وہ جو چاہوں گا اس جملے پر سرکار دو جہانے جس جس صحابی میں جس جس زوجہ رسول میں جس جس خاتون میں جس جس صحابیہ میں راویہ میں مولا علی کا عشق دیکھا اس کی چنگاری دیکھی نا تو نبی پھر اس چنگاری کو آتش عشق میں بدلنے کا کام کرتے تھے اس ایک چنگاری کو آتش عشق میں بدلنے کا کام پھر نبی شروع کرتے تھے اور حوصلہ دیتے تھے اور پیار کرتے تھے اور حوصلہ بڑھاتے تھے کہ تم میرے علی سے پیار کرتے ہو تم مجھے اچھے لگتے ہو تم میرے علی سے پیار کرتے ہو تو عزیزو وہ جو فضائل کا نتیجہ معرفت اور معرفت کا نتیجہ عشق اور عشق کا بھی ایک نتیجہ ہے میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ چکا عشق کا نتیجہ دوئیت کا خاتمہ ہے عشق کا نتیجہ دوئیت کا خاتمہ ہے یعنی اگر علی سے عشق ہو جائے تو پھر گنتیاں ختم ہو جائیں گی پھر بس اللہ ہے رسول اللہ ہے اور علی ہے پھر دسویں اور پہلے اور بچے اور بڑے یہ والی گفتوں کو ختم ہو جائیں گی علی کے علاوہ کوئی ہے علی کے علاوہ ہے حضرت امام حنبل سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ فرمائیں کہ صاحبانِ عظمت لوگ کون ہیں تو صحابہ اکرام میں صاحبانِ عظمت لوگ کون ہیں تو انہوں نے چند موتبر بزرگ شخصیات کے نام لیے مولا علی کا نام نہیں لیا تو ان کے بیٹے نے کہا آپ نے علی کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا تم نے تو صاحبیوں کے بات کی تھی یعنی ایک پھر ایسی کیفیت ہوگی کہ پھر بات جب علی کی ہوگی تو علی کی ہوگی اور یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی میں اپنا گلہ پھڑ پھڑ کے نہیں کہہ رہا یہ خود علی بن ابی طالب نے فرمایا خبردار آل محمد کے برابر میں اس امت کے کسی فرد کو مجھ بٹھانا اس امت کے کسی فرد کو آل محمد کے برابر میں لیکن نہ بٹھانا کیفہ یوسوہ اب علی مولا کا جملہ کیفہ یوسوہ منجرت نعمتہم وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں سلامات پڑھیں محمد و عالمہ دوریت کا خاتمہ دوریت کا خاتمہ ہو جائے گا پھر علی علی ہیں بھئی کوئی اور بات کرو مولا علی کے ساتھ بات نہیں کرو جی کسی کی بے احترامی اور کسی کی توہین مطلوب نہیں ہے میں ایک جگہ اترا اسی لئے حلیہ میں تھا ایک انگریز ملک میں انگریز گزرے کہنے لگے کیا پہن رہا ہے آپ نے میں نے کہا جی مسلم سکولر اس طرح سے پہنتے ہیں تو وہ خاتون ان میں تھی کہنے لگی آپ مسلم سکولر سمیس ہیں تو پروفیٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو میں نے کہا نہیں پروفیٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں یہ ہے خائدہ یہ ہے قانون کسی کی بے احترامی نہیں ہے کسی کی بے احترامی مطلب نہیں ہے ہاں اگر وہ تمام شخصیات اہلِ بیت سے سچے اور مخلص ہیں تو ہمارے سر کا تاج وہ ہماری آنکھوں کا نور وہ ہمارے دل کی تھندک دویت کا خاتمہ ہوگا جب مولا علی سے عشق بڑھے گا اب میں نے آپ سے اجازت لے لی تھی کہ تھوڑی تاخیر ہو جائے گی میں نے ایک جملہ کہا کہ نبی مکرم علی کا عاشق جب دیکھتے تھے تو اس کے عشق کو اور بڑھاتے تھے اور حوصلہ دیتے تھے علی مولا سے عشق عشق مجازی ہے اور علی کے بھی علی سے عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے البتہ البتہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں آپ میں سے کسی کے لیے نہیں کہہ رہا میں عشق علی کا متحمل ہو جاؤں میں کیسے اپنے لیے کہوں اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں عشق علی کا متحمل ہوں تو پھر میں میسم کیوں نہیں ہوں میں میسم تمار کیوں نہیں ہوں میں ابو ذر غفاری کیوں نہیں ہوں نہیں ہو نا نہیں ہے نا تو پھر میں یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں مولا علی کے عشق کا گرفتار ہوں اور عاشق علی ہوں یہ خود اتنا سنگین اور مشکل وادی ہے مگر بھائی بڑا حدف دیا جاتا ہے بڑے لوگوں کو ہمیشہ کسی کو اگر بڑا بنانا ہے تو بڑا حدف دو میں معافی چاہوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب پاکستان میں جو مزارات دارک بلا فاصلہ بلا فاصل اہل بیت سے جڑوے ہوئے مزارات ہیں بی بی پاک دامن رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ علیہ السلام حضرت عبداللہ شاہ غازی یہ دونوں ہستیاں اہل بیت کے زمانے کی ہستیاں ہیں حضرت مسلم کی زوجہ حضرت عباس کی بہن مولا علی کی دختر پاکستان میں لاہور میں آپ کا مزار مقدس ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی مگر ان دونوں مزاروں پر آپ کا کیا آپ کا کیا وستہ ہم سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ صاحب نہ تو آپ وہاں کی انتظامیاں میں ہیں نہ آپ وہاں پر کوئی نوکری کر رہے ہیں نہ آپ وہاں پر کوئی خدمت کر رہے ہیں آپ تو چلے بھی جائیں تو آپ مزاجی بڑا جیب و غریب ہے یعنی اگر وہاں حاضری دے رہے ہیں تو میرے قبیلے کے لوگ تو بہت کم جا رہے ہیں کیوں خدا نخستہ میں اس کی حوصلہ وضائی نہیں کر رہا کہ ایسا صحیح ہو رہا ہے جانا چاہیے آپ کو اور مجھے جانا چاہیے کبھی کبھی حاضری دیتا ہوں لاہور جاتا ہوں یہاں حاضری اور سلام کے لیے جاتا ہوں ہم سب کو جانا چاہیے لیکن جو بات اصلی کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم اس گھرانے سے اپنے تعلق کو اولویت دیتے ہیں یعنی اگر ہم سے کوئی کہنا ہے صاحب آپ ان کو کیوں نہیں مانتے اور صرف انہی کو کیوں مانتے ہیں تو انہیں بھی جواب دے رہا ہوں ہم جس گھرانے سے اپنا تعلق ہمارا تعلق گہرا ہے وہ اتنا اونچا گھرانہ ہے کہ ان سے ہی عشق کے تقاضے مکمل نہیں ہو رہے ہیں دو طرح کے گھڑے رکھے ہونا ایک پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے تو کون ہے جو دونوں کے ہوتے ہوئے میٹھے پانی کو چھوڑے گا ہماری کچھ کیفیت ایسی ہے جب دل کرتا ہے کربلا چلے جاتے ہیں جب دل کرتا ہے نجف چلے جاتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرنے کے ہی برابر کساباز پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے نجف جانے کا تو پھر نجف چلے جاتے ہیں اللہ اللہ کے رسول بھی یہی چاہتا ہے کہ احترام سب کا رہے مگر تمہارے مورز نظر علی ہو تمہارے پیش نظر علی کی ذات ہو جب ہم سب سے تعلق توڑ کر ایک مرکزی نقطے کے اوپر جائیں گے توجہ چاہوں گا اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں وہی منتقل ہو جب ہم اس مرکزی نقطے کے طرف جائیں گے تو جو انقطع ہے نا ہمارا انقطع وہ خود بہت بڑی طاقت ہے صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے امام کے نام پر صلوات فرماتے ہیں الہی حبلی کمال الانقطاعِ الیک یا اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے لا تعلق ہونے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں میں سب سے منقطع ہو جاؤں اس کا مجھے کمال عطا فرماتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یوسف کے اندر انَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَشِدُّوْ حُبَّنْ لِلَّهِ جو علی ہے نا جو حسن و حسین ہے جو یہ گھرانہ ہے یہ اشد و حبن لِلَّهِ یہ اللہ کے عشق کے گرفتہ آرہے ہیں اچھا یہ تو پھر مجھے یاد آگیا کہ جب مولا علی جنگ سفین کے بعد کربلا سے گزرے تو ویس حدیعہ کر رہا ہوں اپنے مہمان کو تو مولا نے وہاں کربلا سے گزر رہے ہیں کربلا کا واقعہ بعد میں ہوگا مولا علی جنگ سفین کے بعد کربلا کی وادی سے گزریں تو آپ نے فرمایا سواریاں یہاں روک دو قیام کرو خیمے لگاؤ ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے تو وہ کسی نے پوچھا مولا یہیں کیوں رک رہے ہیں کوئی اور وادی بہتر وادی تو فرمایا ہاہنا مسار و اشاق یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے سلوات پڑھیں مام حسین کے ذات یہ زمین عاشقوں کے اترنے کی زمین ہے وہ جنہوں نے مولا علی سے عشق کا اظہار کیا اگر اجازت ہو تو میں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کروں کیسے ممکن ہے کہ میں علی کے عاشقوں کا ذکر کروں اور ایک بڑا روشن نام میسم تمارگنہ آئے میسم آشق علی آشق علی جی اچھا میسم کو تمار کہتے ہیں خجور بیچنے والا تمر خجور اور جس کا سروکار تمر سے زیادہ ہو تمار جی زیادہ مبالغہ تغلیب تمر تمر میٹھی چیز ہے نا تھوڑا سا گردہ نہیں لاؤ بچو خجور میٹھی چیز ہے نا میسم کا کام ہے مٹھائی باٹنا میسم کا کام ہے لذیذ اور میٹھی چیز عام کرنا پھیلانا لاتے ہیں مختلف طرح کی خجوریں اور پھر ملاکر اپنے دکھے پر اپنے دکان پر بھیج دیتے ہیں تو مجھے اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو کہ میسم تمار ہی تھے مگر وہ حلاوتِ عشقِ علی باٹنے والے تھے یعنی میسم میں تمار عشقِ علی کے مبلغ تھے میسم کا کام ہی یہ تھا کہ کسی طرح لوگوں عاشقِ علی بنایا جائے ایک دن دکان شوڑ کر گئے مولا علی کا وہاں سے گزر ہوا دکان پر ترہ ترہ کی مختلف باغوں کی مختلف قسموں کی خجوریں رکھی میں ہیں علی کو دیکھ کر کچھ فقیر سامنے آگئے یا علی ہمیں کچھ چاہیے حضرت نے فرمائے جو خجوریں رکھی ہیں لے جاؤ اور وہ میسم کی دکان کی ساری خجوریں فقیروں میں مولا علی نے بان دی اب میسم واقع ہیں واپس مولا وہی کھڑے ہیں میسم نے آکے دیکھا مولا نے میسم کو دیکھا فرمایا میسم ہم نے تمہاری خجوریں فقیروں میں مان رہا دی تو میسم نے پیساخ کا کہا مجھے کیا ملے گا ہاں جب میسم نے کہا نا مجھے کیا ملے گا تو مولا نے فرمایا میں تمہارے حوالے بہت بڑا سودا ہو گیا سلوات پڑے محمد و حالم اب میں تمہارے حوالے محشر میں آواز لگے گی اینا حواریو علین علی کے عاشق کہاں ہیں کہاں ہیں علی کے حواری یہاں حواری سے مراد جو علی کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے علی سے جڑے رہتے تھے جس علی کا سایہ نہیں تھا اس کا سایہ بن گے رہتے تھے آواز آئے گی محشر میں اینا حواریو علین علی کے حواری کہاں ہیں شار لوگ نکل کر آئیں گے اور اللہ آواز دے گا انہیں پیچھان ہوئے علی کے عاشقہ حواریو علی 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 بھئی میسم کی بات آئی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے تھوڑی لیے رہا اور آپ کو اپنے ساتھ لکھو جی میسم اتمار ایک دن مولا تک خبر آئی کہ انہوں نے ایسی جگہ کھڑے ہو کر میرے فضائل پڑھے ہیں جہاں فضائل بیان کرنا میسم کی موت کے مترادف تو بلائیا میسم تم نے سنا ہے ایسا کیا ہے تو کہا مولا میں آپ کا ذکر اپنے زندگی کا حاصل جانتا ہوں فرمایا میسم یہ ساتھ تمہیں ہمیشہ رہ گی اور یہاں تک کہ تم میری محبت میں سولی چڑھائے جاؤ گے اور پھر ہاتھ پکڑ کر آئے اور ایک چھوٹے سے خجور کے پودے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ درخت بنے گا اور تمہیں اس درخت پر یہ جو درخت آج پودا ہے اس درخت پر تمہیں لٹکایا جائے گا اور میسم تمہاری زبان کھیچی جائے گی تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے تمہارا اللہ شاہ اس درخت پر لٹکایا جائے گا تو سنیں گے میسم نے بے ساختہ جیسے ہی کہا نا مولا نے کہ ایسا ہوگا میری محبت میں ایسا ہوگا تو میسم نے فوراں زمین پہ گر کے سجدہ شکر گیا تو حضرت نے فرمایا میسم تم اپنی کربناک اور عذیتناک موت پر شکر کر رہے ہو کا مولا شکر اس پہ کر رہا ہوں کہ موت ایسی ہوگی اور وہ بھی آپ کی وجہ سے تو خصہو اب جمعہ سنیئے خصہو بے ہی علم البلایا والمنایا علی مولا نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تھا وہ جو میسم کے دونوں بازوں کو پکڑا اور اپنا سینہ ان کے سینے سے ملایا اور جب علی کا سینہ میسم کے سینے سے ملا تو میسم تمار میں علم منایا اور علم بلایا منتقل ہوا علم منایا یعنی موت کا علم کون کب کہاں کیسے مرے گا ممکن ہے کوئی ایسا میرا بھائی مجلس میں آیا وہ کہی یہ کیا بات کر دیں انہوں نے تو بھائی تمہارا خصور نہیں ہے میرے عزیزو بار بار آیا کرو جنہوں نے کچھی پکی نہیں پڑی ہو انہیں میٹرک کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی مجلس میں بار بار آئے تاکہ اس کو سمجھانے کے لیے جنہیں آئے جنہوں نے یعنی سوچ رہے تھے کہ اب تو مجھے مار دیا جائے گا زندان کے اندر وہ تیاری کر رہے تھے کہ کم مجھے مارا جائے گا تو میسم کو کسی نے بتایا کہ مختار بھی زندان میں ہے تو کہا مجھے لے چلو تو ایک اور قیدی ان کو ہاتھ پکڑ کر لے گیا حضرت مختار کے پاس تو انہوں نے کہا مختار مرحبا مرحبا تم علی کی عرض ہو مختار نے کہا کیا مطلب کہا تم باہر نکلو گے شان سے تمہاری حکومت بنے گی اور پھر تم اہلِ بیعت کے قاتلوں سے بدلہ لو گئے تو مختار کو ایک مرتبہ حوصلہ ملا اور اس کے بعد کئی مرتبہ مختار موت کے دہانے تک گئے مگر یہ کہہ کے لوٹ آتے تھے کہ میرے لئے تو علی کی مشارت ہے علمِ منایا موت کا علم علمِ بلایا پھر میسمِ تمار بتا دیتے تھے کہ تمہیں کیا کیا پریشانی آئیں گی مسیبتیں کس کو کیا آئے گی وہ بتا دیتے تھے حضرتِ میسم علی بن ابن طالب نے اس سجدہِ شکر پر جو انہوں نے اپنی موت پر ادا کیا مولا نے انہیں یہ علم عطا کیا جی یہ علم عطا کیا حضرتِ حبیب ابن مظاہر جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں انہیں بھی حضرتِ میسم ایک جگہ ملے اور انہیں بتایا کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے اور آپ کو کس طرح سے مارا جائے گا اور آپ کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا میسم اور میسمِ تمار کا کیا کہنا کہ جب انہیں پولا نے بتایا نا کہ اس پودے کو درخت تک یہ پودا جائے گا اور اس درخت اس پودے کے اس درخت پر جو پودا درخت بنے گا اس پر تمہیں لٹکایا جائے گا تو میسم حالوں میں جوانوں اس پودے کو پانی دیتے تھے عشقِ علی میں سرشار ایک وجود وقت تنگ ہو گیا مجھے اجازت دیں کہ پھر کل اور آئندہ بات ہو ورنہ مولا علی کے عاشقوں میں جہاں آسحاب تھے وہاں حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عاشقِ علی تھی حضرتِ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین علی مولا سے شدتِ عشق رکھتی تھی واقعات ہیں احادیث ہیں فقرات ہیں اقدامات ہیں ایک ایک جملہ دل کرنا ہے حدیعہ کرو یہی میسمِ تمہار یہی میسمِ تمہار نقاب لگا کر حضرتِ ام المومنین حضرتِ ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازے پہ آنے والے سے کہا کہ بی بی کو کہو کہ مجھے بی بی سے بات کرنی ہے بی بی پردے کے پیچھے آئیں دیوار کے دروازے کے تو بی بی نے فرمایا کہ کون ہو تو انہوں نے تو نقاب لگائی تھی نام بھی نہیں بتا رہے ہو دوسروں کو خود ام المومنین سے ہی تو میں کچھ استفاد سوال کرنا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو بی بی نے دروازے پر آکے کہا فرمایا کون ہو تو میسم نے فوراں فرمایا عبدو عبداللہ علی میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں کیا جملہ ہے کیا ترکیب ہے حضرت محسم فرما رہے ہیں عبدو عبداللہ علی میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں تو یہ تو آپ نے سنی ہے ماشاءاللہ کافی اچھا سنا آپ نے مگر اس کے بعد والا جملہ سنیں بے ساختہ جناب ام سلمہ نے کیا فرمایا بے ساختہ بی نے فرمایا انا عبدو علی میں علی کی کنیز ہوں سنگین ہو گئے نا تھوڑا سا بھاری ہو گئی نا بات جی اب ٹی وی خوص بھی تشریف فرمائے جی کلپ نہیں بن جائے کہ مولانا نے کیا بول دیا یہاں اما سے مراد اور عبد سے مراد عبد ولایت ہے عبد اطاعت ہے عبد اطاعت یعنی کنیز یعنی اطاعت میں کنیزی غلام یعنی اطاعت میں غلام میرے جو اہل سنت بھائی مجلس سن رہے ہیں عبداللہ لفظ بھی ٹھیک ہے نام اور عبدالحسین نام بھی ٹھیک عبداللہ نام بھی ٹھیک ہے اور عبدالعالی نام بھی ٹھیک کیسے ٹھیک ہے بھئی دونوں آپ شرک کروا رہے ہیں کیا نہیں عبداللہ بھائی بڑے بڑے پہاڑ جیسے علماء عبدالحسین امینی صاحبِ الغدیر اتنا بڑا نام عبداللی ملتان میں ہمارے ہاں ایک بہت بزرگ علم تھے علامہ سابقی صاحب کے والد حسنین صاحب کی صاحب کے والد اور پھر ایران عراق میں بھی اور پھر دنیا میں بھی اور پھر آئیم اہلِ بیت کے زمانے سے اللہ کی بندگی کو کہتے ہیں عبدِ عبادت اور اللہ رسول اور اہلِ بیت کی بندگی کو کہتے ہیں عبدِ اطاعت یعنی ہم اللہ کے لیے عبداللہ ہیں عبدِ عبادت میں اور علی کے لیے عبدِ علی ہیں عبدِ اطاعت میں اطاعت اور فرما برداری میں بندگی یہ ایک پورا باب ہے پورا عنوان ہے حل شدہ مسئلہ ہے یہ کوئی جلدی میں نہیں کہا گیا یہ بات اس پر کام ہوا ہے کتابیں لکھی گئیں ہیں حضرتِ عمیت سلمہ فرماتی ہیں یہ کیا بات کی تم نے کہ میں علی کا غلام ہوں ہم بھی تو علی کے غلام ہیں پھر فرمایا کہ بی بی مجھے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے بی بی نے وہ مسئلہ ان کا کہ میں نے نبی سے یہ سنا اس کا حل دیا حضرتِ محمونہ حضرتِ عمیت سلمہ یہ مکمل ان کی کوشش ہوتی تھی رہی کہ کسی طرح لوگوں کو علی سے جدہ نہ ہونے دیں ہمیشہ لوگوں کو علی کے ساتھ جوڑے رکھیں اس لیے کہ علی کے ساتھ جڑنا در حقیقت حق کے ساتھ جڑنا ہے حضرتِ محمونہ حضرتِ محمونہ جنگِ جمل میں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ بی بی سعاد ابنِ ابی وقاس جیسے بڑے لوگ بھی بے طرف ہو گئے ہیں لا تعلق ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں ادھر بھی بڑے لوگ ہیں ادھر بھی محترم لوگ ہیں لہذا میں تو کس کا ساتھ دوں ہم کس کا ساتھ نہ دیں کیا کریں تو حضرتِ سعاد ابنِ بی وقاس جیسے لوگ بھی علیہ داؤ گئے ہیں بی بی آپ مجھے فرمائیں کہ میں کیا کروں میں کہا جاؤں تو حضرتِ محمونہ زوجہِ رسول ام المومنین انہوں نے فوراں بے ساختہ فرمایا حل بایات علیہ بیعت کر لی تھی علی کی جب اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں تو حضرت نے فرمایا حل بایات علیہ علی کی بیعت کر لی تھی اس نے کہا نام میں نے بیعت کر لی تھی تو فوراں فرماتی ہیں فرجہ وَلَا تُذَلُّونَ السَّفْ واپس جاؤ سف نہ بگاڑو عجیب تعبیر ہے بے ساختہ زوجہِ رسول نے فرمایا واپس جاؤ سف نہ بگاڑو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کیا مَا ذَلَّا وَلَا ذُلَّبِ میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ نہ علی خود گمراہ ہے اور نہ علی کے ساتھ ہونے والا گمراہ ہو سکتا ہے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد اور پھر وہ صحابی محترم نے فرمایا بی بی اور بھی کچھ فرمائیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے تاکہ میں علی کی محمد میں نے جملہ کہتا ہے یہ عاشق بنانے والے لوگ یہ عشق علی میں اضافہ کرنے والے لوگ اس نے کہا بی بی اور بھی کچھ فرمائے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی آیت الحق بھی ہے علی رائت الحق بھی ہے علی اللہ کی حق کی نشانی بھی ہے اور علی اللہ کا پرچم بھی ہے اور علی کی وہ تلوار علی وہ اللہ کی تلوار ہے جو ہمیشہ کافر اور منافقہ پہ چلتا ہے سیف اللہ الَّذِي يَسُلُّو عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی اللہ کی وہ تلوار ہے جو ہمیشہ کافر اور منافقوں پہ چلتی ہے سمیتو من رسول اللہ الحق مالی وَعَلِيُّ مَا الْحَقِ میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اللہم عَدْرِ الْحَقِ حَيْسُ مَادَارَ عَلِي اور یا اللہ نبی نے دعا کی یا اللہ حق کو وہاں موڑ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو یہ نہیں ہے کہ علی وہاں جائے جہاں حق جا رہا ہو علی کو وہاں موڑ جہاں حق جا رہا ہو نہیں حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو حق وہاں جائے گا جہاں علی جا رہا ہے بہت بہت آپ نے سن لیا ایک جملہ اور سن لیجئے حق کا عدد اور فاطمہ کا عدد ایک ہے حق کا عدد اور فاطمہ کا عدد ایک ہے نو نو عدد بھی بھی فاطمہ کے اور نو ہی عدد حق ہے ارے حق وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو فاطمہ وہی جاتی ہے جہاں علی جاتا ہے لہٰذا کبھی گھروں پر جائیں گی علی کی ولایت کا پیغام لے کر انسار اور مہاجرین کے دروازوں پر جا رہی ہیں علی جا رہی ہیں جناب زہرہ مولا علی کی خاطر دروازے بجائے ہیں بیوی نہ جائے میں اور آپ تو مجلس سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کارنامہ کیا ہے اس ولایت علی کی خاطر سیدہ گھر سے نکلی ہیں مگر تبلیغِ ولایت علی پانچ خطبے ہیں جناب زہرہ کے دو عورتوں سے تین مردوں سے عجیب بات ہے تین خطاب جناب زہرہ کے مردوں سے خطاب ہیں پردہ لگا ہوا ہے پوری مسجد بھری ہوئے سیدہ خطبہ دے رہی ہیں اور وہ خطبہ جو خطبہ فدقیہ کہلاتا ہے جو مسئلہ فدق کے لیے بی بی نے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا اس کا تو منظر ہی کچھ اور ہے جب گھر سے نکلیں بی بیوں کے ہلقے میں تھی وہ بی بیاں کہتی ہیں کہ اس دن کی چال سیدہ کی نبی کی چال تھی جیسے نبی چلتے تھے نا جیسے نبی خدم اٹھاتے تھے ایسے جناب زہرہ خدم اٹھا رہی تھی آپ کا آپ کا انداز چلنے کا نبی جیسے تھا اور پھر جب خطبہ بھی دیا ہے تو بابا کے لہجے میں خطبہ دیا اس بلایتِ علی اس محبتِ علی کی خاطر لوگ ہلقوم گلے ہنجرے گلے کٹے گئے ہیں لوگوں نے خربانیاں دیئے ہیں جانے دیئے ہیں کسی طرح لوگ کسی طرح معاشرہ کسی طرح سماج اس ذات سے جڑا رہے ہیں آج انیس سمہ روزہ گزر گیا آپ نے افطار کر لیا شاید افطار کرتے وقت آپ کو یاد آیا کہ آج افطار کرنے کے لئے دسترخان پیالی نہیں عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ لیویت میں ہمیں رونے رولانے والوں میں خرار دیں اٹھارہ روزِ علی نے افطار کیے کسی نہ کسی اپنے رحم کے گھر رشتداروں کے گھر سلح رحمی کا بھی بڑا پیغام ہے اس روایت کے اندر کہ روزہ نہ کسی نہ کسی رشتدار کے گھر افطار کیا ہے مگر اٹھارہ روزہ فرمایا بیٹا حسن بہن ام قلصوم کو کہو کہ میں آج کا روزہ تمہارے گھر افطار کروں گا میں رونے والوں سے پوچھوں مجلس میں خواتین بھی ہیں بیبیاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ ایک فطری مسئلہ ہے گھروں میں آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ لپٹتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں یہ جو پیار ہے نا بیٹی اور باپ کا میں نے یہ کربلا کے میدان میں بھی دیکھا ہے اج رکم اللہ اج رکم اللہ میں نے جب دیکھا کہ جب زلجنہ خبر شہادت لے کر آیا تو زلجنہ ڈھون رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہوں جب بیوی نے بابا کے گھوڑے کی آہت سنینا تو خیمے سے بہار آئی کیا دیکھا کہ خالی گھوڑا کھڑا ہے زین ڈھلکی ہوئی ہے رکاوے زمین پہ خط بنا رہی ہیں اور بابا نہیں ہے مگر بابا کی سواری آگئی ہے تو آگے جو بڑھیں تو گھوڑے نے گردن چھکانا شروع کر دی جب زلجنہ نے ان کے آگے اپنی گردن چھکا دینا تو بیوی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا اور سوال یہ تھا اے میرے بابا کے بابا پہ گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا میرا بابا پیاسا بہت تھا عجر و کمل اللہ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کے ہمیں رونے اور رولانے والوں میں خرار دے جنابِ امِ کلسوم کے گھر آئے مولا علی اور مولا علی نے جنابِ امِ کلسوم کے گھر جب دسترخان دیکھا نا بی بی نے بھی پیٹی ہے نا سوچا ہوگا یہ بنا لوں یہ پکا لوں بابا کے لیے یہ رکھوں گی پیرے گھر میرے بابا آ رہے ہیں میرے گھر میرے بابا آ رہے ہیں دسترخان سجایا ہوگا نا لیکن پھر خیال آیا کہ بابا کو تو اچھا نہیں لگتا کہ دسترخان پہ بہت ساری غزائیں ہوں تو پھر بی بی نے کم کر کر کے تین چیزیں رکھی ایک کاسے میں دون ایک ظرف میں نمک اور بابا کی پسندیدہ روٹی جو کی روٹی یہ تین چیزیں رکھ دیں جب میرے مولا دسترخان پہ آگے بیٹھے تو پہلے دسترخان دیکھا پھر کھڑی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کے فرمایا بیٹا کبھی تمہارے بابا کے دسترخان پر اتنی چیزیں ہوئیں تم نے اتنی چیزیں رکھ دیں بابا کیا رکھا ہے نہیں کم کرو تو جناب امی قلسم آگے بڑھیں کہ نمک اٹھا لیں تاکہ بابا روٹی سے اور دودھ سے افطار کر لیں تو ہاتھ روکتے فرمایا دودھ اٹھا لو کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہیں عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ آپ کو عجرتہ فرمائے میرے مولا حضرت امی قلسم کے گھر سے افطار کر کے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ فرمایا امی قلسم آج رات تمہارے گھر میں گزاروں گا ساری رات حضب دستور حضب عادت علی بن عبی طالب نے مسلح عبادت پر گزاری مسلسل نمازیں تکبیروں کی عوازیں آ رہی ہیں کبھی قرآن کھولتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کبھی علی بن عبی طالب کی تصویر کی عوازیں آتی ہیں اسی اثناء میں بی بی کہتی ہے میں ساری رات بابا کے ساتھ چھاکتی رہی اور دیکھتی رہی کہ میرے بابا ہمیشہ کتنا عبادت میں ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مسلح سے اٹھے اور اس اجلت سے اٹھے اور آسمان پر کسی چیز کو ڈھونڈنے لگے مگر پھر واپس گئے تو جو جانے کا انداز تھا وہ واپس جانے کا نہیں تھا جیسے آئے تھے ایسے گئی نہیں بہت آرام آرام سے چل کے مسلح پہ چلے گئے پھر کچھ دیر کے بعد ایسے ہی چونک کر اٹھے اور پھر سہن میں آ کر آسمان پر کچھ ڈھونڈنے لگے تو اچانک کچھ نظر آیا تو فرمایا یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا بی بی سے نہیں رہا گیا بی بی نے فرمایا بابا یہ آپ کیسا جملہ کہہ رہے ہیں کون سی رات ہے یہ فرمایا امِ کلسوم میری زندگی کی آخری رات یہ رات تمام ہوگی تو میرے سر پہ ضربت لگے گی تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری داڑھی تمہاری ریش تمہارے اپنے سر کے خون سے رنگین ہوگی یہ وہی رات ہے اور پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اس جملے کو اس آیت کو پڑھتے ہوئے علی نے سر پہ امامہ رکھا کمر میں پٹکا باندھا نالے نے پہنی اب آدوش پہ ڈالی اور بی بی کو رخصت کر کے روانہ ہوئے سہن سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیواروں کو دیکھنا شروع کیا تو جناب امِ کلسوم نے فرمایا بابا کسی چیز کی حاجات کچھ چاہتے ہیں فرمایا امِ کلسوم تمہاری دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں تمہارے گھر کی دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں اور پھر کچھ آگے بڑھے تو بتخوں نے مولا کی آبا کو اپنی چوہچ میں پکڑ لیا علی نے رستہ بدلہ پھر وہ سامنے آگئیں پھر رستہ بدلہ پھر وہ سامنے آگئیں تو زمین پر بیٹھ گیا اور ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اے امِ کلسوم تمہارے گھر کی یہ مرغابیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں میرا ماتم کر رہی ہیں دیکھو انہیں اگر رکھ سکو تو رکھنا کھلا سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا یہ کہہ کے آگے بڑھے تو دروازے کی جو زنجیر تھی وہ میرے مولا کے کمر کے پٹکے میں جا کے الجی لگی اور وہ جب کمر میں لگی تو مولا کا پٹکہ کھلا پٹکہ جو کھلا تو علی نے اسے باندھتے ہوئے دوبارہ ایک شیر پڑھا جس کا ایک مفہوم ایک شیر پڑھا مفہوم یہ ہے کہ یا علی تم اب اپنی کمر موت کے لیے قسو اے علی اب اپنی کمر قسو موت کے لیے اور پھر یہ کہہ کر مڑے جناب امِ کلسوم کو دیکھا اور فرمایا الودا الودا کہا بابا بھائی حسن کو بھیج دیجئے نماز پڑھانے کے لیے فرمایا جس کا میں نے مدتوں سے انتظار کیا جس لمحے کا میں نے مدتوں سے انتظار کیا تم مجھے اس لمحے سے دور کر رہی ہو اور پھر بیٹی کو رخصت کر کے مرزد میں آئے عبد الرحمان ابن ملجم مرادی لانی لائین وہاں اوندھا لیٹا ہوا تھا حضرت نے اسے آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت خریب ہے یہ انداز لیٹنے کا شیطانی انداز ہے اور پھر مسلح عبادت پر چلے گئے علی مسلح پر نماز شب پڑھتے رہے ازان کا وقت ہوا یہ جو ازان اب کوفے میں گونجی ہے نا یہ آخری ازان ہے جو علی بن ابی طالب کی امامت میں نماز پڑھوائی گی لیکن جب سارے صحابہ جمع ہو گئے سارے کوفے والے مسجد میں آ گئے اور نماز جمعات کھڑی ہوئی پہلی رکت کا پہلا سجدہ ہاں عزدہ دارو پہلا سجدہ ہے جس سجدے میں علی کے سر پہ ضربت لگی ہے وہ سجدہ جو کوفے میں نا تمام رہا تھا نا یہ وہی سجدہ ہے جو کربلا میں حسین نے تمام کیا ہے میرے مولا میرے مولا سجدے کی حالت میں ہیں کہ صفوں کے درمیان سے عبد الرحمن ابن ملجم نکلا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے جسے اس نے زہر میں بجھایا ہے ایک مرتبہ فضا میں تلوار بلند ہوئی اور علی بن ابی طالب کے فرق اقدس میں آکے لگی یہاں تلوار کا لگنا تھا جو آدھے سر میں اترائی تلوار کا لگنا تھا وہاں بے ساختہ علی کی آواز آئی فستو و رب کعبہ مجھے رب کعبہ کے قسم آج علی کامیاب ہو گیا عزدارو گریہ ہو گیا مجلس ہو گئی میرے مولا کو جب ضربت لگی نا میرے مولا کو جب تلوار لگی تو علی کا رخصار زمین پہ جا کے لگا میں اتفاق سے کل ہی مقتل کی یہ روایت پڑھ رہا تھا جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو مولا کا رخصار زمین پہ جا کے لگا میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ صرف آپ کا چہرہ زمین پر نہیں لگا کربلا میں آپ کا حسین گرے گا کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ کی زینب گرے گی کہیں آپ کی پوتی سکینہ گرے گی اے مولا ایک 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 منزل ایسی ہے جہاں علی ابن ابی طالب کے گرنے کو یاد کیا جائے گا عجر اکمل اللہ آگے بڑھے امام حسن مجتبہ بابا کو آغوش میں لیا میرے مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسن مجھے بتاؤ میری ڈاڑی رنگین ہو گئی کیا اتمنان ہے امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہے ہیں سر کھل چکا ہے علی کے سر سے خون بہر آئے امام حسن سے فرما رہے ہیں بیٹا حسن مجھے اتنا بتاؤ میری چہرے کی ڈاڑی میری ڈاڑی میرا چہرہ میرے خون سے رنگین ہو گیا فرمایا ہاں بابا رنگین ہو گیا تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا الحمدللہ یا اللہ ترہ شکر ہے اے حسن تمہارے نانا نے مجھے جو بتایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے بیٹا نماز مکمل کرواؤ امام حسن نے نماز جماعت مکمل کروائی مولا علی کو محراب کی دیوار سے تکیہ ٹیک دے کر سہارہ دے کر بٹھا دیا گیا نماز مکمل ہوئی عزادارو اب نماز کے بعد لکھ کے چلے ہیں علی کو سنیں گے وہ علی بن ابی طالب وہ علی بن ابی طالب جو دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھائے اس علی سے اب چلا نہیں جا رہا اس لیے کہ اب علی خود جانا چاہتے ہیں دو قدم چل کے فرمایا بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے ایک کالین بچھایا گیا بس آخری جملے ایک کالین بچھایا گیا اور کالین پر مولا علی کو لٹھایا گیا چاروں طرف سے چہنے والے اور بیٹے اٹھا رہے ہیں مولا علی کو اسی حسنہ میں کیا دیکھا کہ امام حسن کے آنکھ کانسو مولا علی کے چہرے پہ آکے گرا آنکھیں کھول کے دیکھا دیکھا تو حسن رو رہا ہے فرمایا بیٹا حسن خبردار خبردار جو حق کی خاتر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے اے میرے لال آنکھوں میں آسون آنے بائے اچانک کیا دیکھا ابباس علمدار رو رہے ہیں کہ ابباس ابباس خبردار رونا نہیں ہے اچانک مڑ کے دیکھا تو حسین کی آنکھوں میں آسون فرمایا بیٹا حسین تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی گوارہ نہیں تھا تمہارے نانا کو بھی گوارہ نہیں تھا خبردار حسین گریہ نہ کرو کبھی کہا حسن گریہ نہ کرو کبھی کہا آس گریہ نہ کرو محمد حنفیہ گریہ نہ کرو علی سارے رستے بس آخری جملہ علی سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو حسین گریہ نہ کرو لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سامنے سے زینب کو ہاتھیں دیکھا علی کی آنکھوں میں آسو آنکھ خود علی رو دیئے علی لعدت اللہ علی القام الظالمین اسے یعلم الذین ظلموا ایام الحلابین یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت رانے حاضرین سامین سنی شیعہ سارے بھائیوں کی توفیقات میں دعفہ فرمائے ہماری آقبت بخیر فرمائے ہمیں مولا کے چہنے والوں میں مولا کی محبت میں دعفہ فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیب دعاوں کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے صلوات ہے اللہ حمد صلوات سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد اللہ حمد صلوات اللہ حمد محمد وعالی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیع رعا اللہ حمد صلوات محمد صلوات محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ امَّا بَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُعَانِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد عالی محمد اس سے بلند صلوات حدیع کریں گے اللہ حمد صلی اللہ محمد عالی محمد سورہ مبارکہ صافات اللہ اپنے اس کلام میں محشر میں پیش آنے والے ایک منظر کو بیان کر رہا ہے روکا جائے گا بغیر سوال کے کوئی جنت یا دوزخ میں نہیں جائے گا بغیر حساب دیئے کوئی نہیں جائے گا اللہ سے نہ کسی کا پڑوس ہے اور نہ ہی اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ اللہ کے ہاں رشتداریاں بھی نہیں ہیں اور اللہ کے ہاں پڑوس بھی نہیں ہیں یہ دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اور آپ استثناء کے قائل ہوتے ہیں پڑوسی ہے بھئی پڑوسی کافر بھی ہے تو دور رہنے والے عزیز سے زیادہ بہتر ہیں اس لیے کہ پڑوسی ہے اس کے احکامات ہی علیہ دائیں ہم سایہ پڑوس اس کی بنیاد پر یعنی یہ خود ایک بنیاد ہے نئے اور مختلف احکامات کے حوالے سے ان کے احکامات ہی علیہ دائیں لے سنت برادران کے ہاں ایک روایت ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم پڑوسیوں کے لیے اتنی سفارش فرماتے تھے اتنی تاقید فرماتے کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں میراس میں ان کا حصہ قرار نہ دیا جائے جیسے ارہام اور وارثوں کو میراس میں ان کے طبقات ہیں اور حصے ہیں پڑوسیوں کی اہمیت اور فضیلت اور مقام اور منزلت اتنی ہیں ایسے ہی رشتدار ارہام کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ جو ہمارا اور آپ کا رویہ اسلام چاہتا ہے وہ غیر معمولی ہے تو اللہ کا تو نہ کسی سے پڑوسے اور نہیں اللہ کی کسی سے رشتداری ہے تو اللہ جب کسی کو کوئی مقام دے گا کوئی عظمت کوئی فضیلت کوئی عنوان تو وہ عمال کی بنیاد پر دے گا کردار کی بنیاد پر دے گا جس کا کردار زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا یہ بھی یاد رہے کہ کردار اور عمال جن کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہیں اس کی جو کسوٹی ہے اس کا جو پیمانہ ہے وہ ہے تقوی اللہ متقین سے قبول کرتا ہے تو تقوی عمال کی قبولیت کا ذریعہ یاد رہے کہ تقوی ہی در حقیقت وہ عنوان ہے جو نیت کو حاصل ہے یعنی ایک امر قلبی ایک کیفیت قلبی ایک نیت کی پاکی جس کے اثرات انسان کی بدن پر انسان کے بدن پر اس کے ظاہری بدن کے پر اور ظاہر پر نظر آنے لگتے ہیں تو تقوی کی بنیاد پر نیتوں کی بنیاد پر اللہ لوگوں سے یہ عمال کو قبول کرتا ہے اس کے بارگاہ میں کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ہر وہ عمل جو اس کی خاطر انجام لیا جائے وہ اسے پسند ہے اس لیے اگر میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا بولا جاتا ہے اللہ گنتیوں کی بنیاد پر عمال کو قبول نہیں کرتا بلکہ نیتوں کی بنیاد پر قبول کرتا ہے وہ ہماری جو نیت کی پاکی ہے جو نیت کی صفائی ہے اسے بہت عزیز رکھتا ہے اسے بہت دوست رکھتا ہے اس لیے کہا العمال وبالنیات عمال قدار و مدار نیتوں پر ہے بہت وہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر انجام عمل انجام دیا جائیں آپ نے دیکھا کہ سعی کریمہ میں ارشاد ہوا کہ تبارک اللہ دی بیدہ الملک وہو اللہ کل شہن خدیر بابرکت ہے وہ ذات سورہ ملک کی اپتدائی آیت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہو اللہ کل شہن خدیر اور وہ ہر شہ پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور حیات کو خلقی آئے کیوں وہ تمہیں دنیا میں لایا اس لیے ہے تاکہ تم بہتر سے بہتر عمل انجام دو یعنی وہ مسابقہ چاہتا ہے وہ مقابلہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص بہتر سے بہتر عمل انجام دے اب تک یہ کر رہا تھا اب اس سے زیادہ اچھا کروں گا انہوں نے ایک کام کیا ہے تو میں بھی یہ کام کروں گا انہیں گرانے اور جھکانے کے لیے نہیں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے یعنی کسی کو دیکھ کر اگر اچھا عمل کسی کا دیکھ کر میں عمل انجام دے رہا ہوں تو اس نیت سے نہیں ہے کہ ان کو کمزور بناؤ میں بلکہ اس نیت سے ہے کہ جیسے وہ صاحب عظمت ہیں ایسے میں بھی صاحب کمال بن جاؤ یہ جو عمل کی یعنی نیکیوں جو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یا وہ حسنات انجام دے رہے ہیں جی حسنا حسنات یعنی نیکیوں کی ایک طویل فہرست ایک طویل لسٹ کہ یہ بھی نیکی یہ بھی حسنا یہ بھی حسنا مگر ایک حسنا ایسا ہے جو سارے گناہوں کو کھا جاتا ہے اور ایک حسنا ایسا ہے جو تمام حسنات کا مالک سردار اور سید ہے اور وہ حسنا ہے حب علی حب علی حب علی حسنت نبی فرماتے ہیں علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے یا قل الظنوب جمیع علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جو سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکھڑیوں کو کھا جاتی ہے سلوات پڑھ محمد و حالی حالی اچھا میں یہاں آپ سے توجہ تھوڑا سا اور چاہوں گا محبت تو امر خلبی ہے یہ عمل کہاں ہے یہ تو اور اللہ حبو علی کو حسنہ کہہ رہا ہے نیکی کہہ رہا ہے ایک عمل کہہ رہا ہے علی کی محبت کو اللہ کے حبیب کی زبان سے اللہ نے یہ پیغام دلوایا چونکہ نبی تو بات ہی نہیں کرتے نا جب تک وحی الہی نہ ہو تو نبی مکرم کے ہر قول کے پیچھے ارادہ پر وردگار ہے تو یہ نبی نے جو فرمایا کہ حبو علی ایک حسنہ ہے علی کی محبت ایک نیکی ہے تو یہ تو نیت ہے یہ تو سوچ ہے یہ تو تصور ہے یہ تو عمل ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ ایک ایسی سوچ ہے بھئی جوانوں سے زیادہ تبوجہ ہوں سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے جس کی سوچ اچھی ہے اس کا عمل خود بخود اچھا ہوگا بہت سارے مجھ جیسے مملغین نماز اور روزہ رکھوانا اور پڑھوانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ان کی سوچ بدل دو یہ خودی نماز پڑھیں گے یہ خودی روزہ نہیں چھوڑیں گے جو سوچ کی تبدیلی ہے وہ جو عقیدے کی تبدیلی ہے وہ جو عقیدے کی بہتری ہے وہ ہی اصلی چیز ہے لہٰذا میں ان بچوں سے ایک جملہ کہتا وہ گزروں کہ چھوٹی ہے انسان انچی ٹیپوں اور فٹوں سے نہیں ناپا جاتا انسان کا قد اس کے فکر سے اور سوچ سے ناپا جاتا ہے وہ سوچ کیا رہا ہے اور میں نے پہلی مجلس میں مولا کا یہ قول سنایا تھا آپ کو مولا علی فرماتے ہیں ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے یہ جو چاہت ہے یہ جو سوچ ہے یہ جو خیال ہے یہ جو سوچ ہے یہ جو تصور ہے یہ ہمارے عمال کو کنٹرول کرتا ہے تو سب سے اچھی سوچ کیا ہے سب سے عالی سوچ کیا ہے سب سے حسین سوچ کیا ہے کہ اگر وہ سوچ ہو سوچ سوچ میں آ جائے وہ بات بھیجے میں آ جائے وہ بات اتر جائے حلق سے تو پھر ہر عمل کا وزن بڑھنا شروع جائے گا جی وہ ہے حب و علی وہ ہے محبت علی جتنی محبت دیکھئے جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے نا ہر ایک کی نماز دوسرے کی نماز سے مختلف ہے ہر ایک کا روزہ دوسرے کے روزے سے مختلف ہے ہم نماز جماعت میں اگر ہزار آدمی کھڑے ہیں تو ہزار نماز ی ضرور ہیں مگر یہ ہزار نماز ہیں ہر ایک کی نماز علی ہے کہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں علی 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 ہر ایک کے ذہن میں عقیدہ ہر ایک کے ذہن میں عقیدہ علی 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 تو جس کا جتنا مقام معرفت بلند ہوگا اتنے ہی اس کی عبادت وں کا وزن بڑھتا جلا جائے توجہ جاؤں گا کیا کہا ہے السلام علیکم یا موادین العمال سلام ہو اس گھرانے پر جو عمال تولنے کا ذریعہ ہے ترازو کے پلڑے میں نمازیں روزے حج زکاة عبادات نیکیاں خوبیاں خدمت خلق انسانی خدمات ترازو کے پلڑے میں دوسرے پلڑے میں ہے محبت علی اب یہ محبت علی جتنی سنگین ہوگی نہ اتنا ہی نمازوں کا سنگین بڑھتی چلی جائے یعنی یہ نمازیں اس وقت قیمتی بنیں گی کہ جب حب علی قیمتی اور سنگین ہوتا چل جائے ان مجالس میں عزیزان اقرامی ہم نے آپ سے ارس کیا کہ فضائل مولا کائنات کے بیان کرنے کا حدف اور مقصد معرفت علی ابن طالب فضائل کا علم ہوگا تو معرفت بڑھے گی معرفت کا نتیجہ ہے عشق اور عشق کا نتیجہ ہے دوئیت کا خاتمہ عشق علی کا نتیجہ یہ ہے کہ دوئیت ختم ہو جائے گنتیاں ختم ہو جائیں اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ علی کے ساتھ کسی کی گنتی نہ ہو علی ہے مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ اب میں نے کر ایک حدیث جلدی میں آخری وقت زیادہ ہو رہا تھا تو بہت اجلت میں ایک حدیث پڑھی کہ مولا فرماتے ہے اس امت کے کسی فرد کا اہل بیعت کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو اہل بیعت کے ساتھ کسی فرد کو لاکھے نہیں مٹھاؤ برابر ہی نہیں کرو کیفہ یسووہ مولا علی کا فرمان کیفہ یسووہ من جرت نعمت ہم وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے آیت اللہ آیت اللہ جوادی عاملی نے مولا علی کے نیجل بلاغہ کے بشارہ لکھی ہے اور قرآن کی تفسیر بھی کوئی تقریبا ڈیڑھ سو جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے طویل ترین تفسیر اس وقت جو قلم میں تشیع اور اہل بیعت کے چھنے والوں کے طرف سے پیش کی گئی ہے وہ تفسیر تصنیم ہے تو نیجل بلاغہ کی شرع کرتے وقت مولا کے اس قول کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو مولا نے فرما کیفہ یوسف ومن جنت نعمت ہوں وہ ان کے کیسے برابر ہوں گے جو ان کی ان کی ٹکڑے کھاتے ہیں وہ فرماتے ہیں دسترخان پر دسترخان بچھا کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے غیر محسوس اور باریک ذرات دسترخان پر جھڑ رہے ہوتے ہیں جب آپ کھانا کھا چکے ایک ذرا ہاتھ سا پھیریں تو آپ کے ہاتھ میں بہت سارے باریک باریک ذرات روٹی کے گزا کے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے ان ذرات کو کہتے ہیں من جو ان کے ہاتھوں سے ذرات گرے ہیں یہ وہ کھاتے ہیں ہم سب بھائی بہت تسلی سے بات کر رہے ہیں توجہ ہے ہم سب اہل بیت کا کھا رہے ہیں یہ ساری کائنات اللہ نے جن کے تصدق میں بنائی ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ مشہور لوگوں کے ساتھ شخصیات کے ساتھ افسران کے ساتھ چند لوگ دعوت پر انہیں بلائے گیا تھا مگر میں اس مجھے آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہوں گے اسے اس سے غرض ہوتی کہ لوگ ہوں گے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کیا کریں کہ ایسی کیفیت ہوگئی پچاس لوگ تو ہوں گے تو وہ جو آیا وہ ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے باقی لوگ تو فیلی ہوتے ہیں معاف کیجئے گا مجھے اس پوری کائنات میں اصلی چودہ ہیں باقی ساری کائنات تو فیلی سالوات پڑھیں محمد و عالم یہ جو میں نے مولا علی کا قول سنایا نا یہ اس کی تشریح تھی جو میں نے بھی آپ سے کی تو ہم سب کھا رہے ہیں ان کے تفیل یہ کائنات اللہ نے ان کے یہ بنائی اور سب کچھ ان کی محبت میں بنایا بلکہ عجیب عجیب احادیث اور واقعات کے اندر اور احادیث اور روایات کے اندر عجیب و حسین پیغامات ہیں جب جناب زہرہ سے اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا مہر کیا رکھو یہ واحد جوڑا ہے مولا علی اور جناب سیدہ کا جس جس کا عبد دو جگہ ہوا ہے عرش پر اللہ نے پڑھایا ہے اور فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا ہے اور عرش پر اللہ نے پڑھایا تو مہر بھی عرش کے حساب سے تھا اور فرش پر جب سرکار مصطفیٰ نے پڑھایا تو مہر بھی زمین کے حساب سے تھا تو جب اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھایا اس میں عجیب بات ہے اہل دکت اور اہل زوق لوگ مٹھے میں میں جب روایت پڑھی تو اس میں ہے کہ اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھا کر فرمایا میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے اپنا مہر بتاؤ تو میں اپنے استاد کے پاس یہ روایت لے گیا کہ استاد مجھے سمجھ میں نہیں آرہا نکاح سے پہلے لڑکی دولن سے پوچھا جاتا ہے نکاح کے بات تو نہیں بتایا جاتا نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے میں تمہارا نکاح فلا سے کر دوں تو میرے استاد نے بے ساختہ مجھے کہا کہ تمہیں آج تک رازیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا بی بی سے پوچھا بتائیے آپ کا مہر اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھو تو سیدہ نے فرمایا کہ میرا مہر امت مصطفی کی نجات میں نانا کی امت کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ میرا مہر توجہ ہے مہر دیتا کونے مہر دیتا کونے شور سیدہ نے مہر رکھوایا ہے بابا کی امت کی بخشش مہر دے گا کون جو علی کا نام برداش نہیں کرتے وہ جنت میں جانے کی عارضو کرتے ہیں وہ جنت میں تو جائے گئی وہ ہوئی جسے علی جانے کی اجازت دیں سلمات پڑھیں محمد و عالم مولا کی محبت اللہ کا ارادہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ سب کے دلوں میں اللہ کسی کو دوزق میں نہیں جانت اللہ نہیں چاہتا دوزق میں بھیجنا اللہ سب کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے اور ہر وہ شخص کہ جو مولا علی سے اپنے آپ کو خود حب علی ہے اس کی نجات کا خود ذریعہ مولا علی کی ذات ہے نبی مکرم نے مولا علی سے فرمایا یا علی اللہ نے قرآن میں یہ جو آیت نازل کی ہے یہ تمہاری شان میں نازل کی ہے تین سو ساٹھ آیات تو سنی شیعہ نہ لکھا ہے کہ قرآن میں مولا یعنی علی نے ایک عمل انجام دیا اللہ نے آیت کو نازل کر دیا یا اللہ نے آیت کو نازل کیا اور نبی کو فرمایا کہ یہ علی کی وجہ سے میں نے نازل کیا ہے کسی صحابی کی شان میں کسی محترم کی شان میں اتنے فضائل نہیں ہیں یعنی سب کی شان میں جتنے فضائل ہیں ان سب کو ایک جگہ کر دیں اکیل علی کی شان میں ان سب سے زیادہ فضائل یہ میرا جملہ نہیں ہے امام مالک کا جملہ ہے اہل سنت کے آل مدین آیت کیا ہے فرما ان اللہ دین آمن و عامل الصالحات سیجعل لهم الرحمن و دہ یہ جو آیت ہے کہ بتحقیق وہ لوگ کے جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے یعنی ایمان اور عمل اس آیت کے لئے سرکار نے فرمایا یہ آیت تمہاری شان میں اللہ نے نازل کی ہے اور پھر فرمایا جب بھی اللہ کی بار کا ہمیں دعا کیا کرو تو دعا یہ کرو اللہ مجعل لی اندکا اہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودتا یا علی جب بھی تم اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرو تو یہ دعا ضرور مانگا کرو اور دعا یہ مولا علی کو مولا نبی نے تعلیم بھی کہ یا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں تیرے اور اپنے درمیان ایک احد کرنا چاہتا ہوں جو قبول کر لے ایک احد ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں جو تُو قبول کر اب وہ احد کیا ہے اس کی شرح اور اس کی تفسیر میں صرف اتنا کہتا آگے بڑھوں کہ یہ جوان یہ بچہ جب پوچھتا ہے کہ جو حیدر کررار ہو جو اسد اللہ غالب ہو جو غالب علا کل غالب ہو اس کے ہوتے ہوئے دروازہ کیسے جلا اس کے ہوتے ہوئے ان کی زوجہ پر ہاتھ کیسے اٹھا ان کے ہوتے ہوئے سیدہ کی پسلیاں کیسے ٹوٹ تھے وہ ایک احد ہے جو علی اور اللہ کے درمیان میں اپنے بچے اپنی زوجہ قربان کر دوں گا مگر تیرا نام مٹنے نہیں دوں گا تیرا پیغام متاثر نہیں ہونے دوں گا ان مرحلوں میں ان مشکلوں میں میرا خاموش رہنا ساکت رہنا سابر رہنا تیرے دین کی خاطر ہوگا اور پھر یہی وہ احد ہے جسے رسول اللہ نے اپنی رہلت سے کچھ لمحہ پہلے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا مجھ سے احد کرو اور پھر ایک جگہ فرمایا نیجل بلاغ میں فرمانا اگر میں نے اللہ اور اللہ کے نبی سے احد نہ کیا ہوتا تو میں مدینہ کی گلیوں کو خون سے رنگین کر رہے تھا علی کے لئے کیا بات تھی بھئی علی کے لئے کیا مسئلہ تھا علی کو سوچنے والے ذرا اپنے دماغ کو تو علی کریں تب مولا کائنات کے بارے میں کچھ مسائل جو ذہن میں سوال اٹھتے ہیں وہ محنتیں ضائع ہوتی محنتوں کے تحفظ کو مولا علی کی ذات کہا جاتا ہے انبیاء اکرام کے تحفظ کو مولا علی کی ذات کہا جاتا ہے فرمائے یہ دعا مانگا کرو کیا اللہم مجعل لی اندک احدا میرے اور اپنے درمیان ایک احد کو قرار دے ایک پیمانے کو قرار دے اور پھر کیا وَجْعَل فِي صدور المؤمنین موضتن اور میرے لئے لوگوں کے دلوں میں موضت کو قرار دے ادھر میں تجھ سے احد کرتا ہوں تو یہ مجھ سے احد کر لہذا یہ جو آج اتنی رکاوٹوں کے باوجود اتنی الجھنوں کے باوجود آج کوئی اختیاراً اور کوئی اجباراً علی کی بات کر رہا ہے کوئی دل سے علی کا تذکرہ کر رہا ہے کوئی ماحول بن گیا اس لئے کر رہا ہے آپ لوگوں پہ سلام ہو مولا علی کے چاہنے والوں پر سلام ہو آفرین مرحبہ یہ جلوس یہ مجلس یہ احتمام یہ انتظام یہ خرچے یہ سب کچھ اگر نہیں ہو نہ ہوتا تو آج ایک بڑی تعداد ہے یعنی میں کہتا ہوں بیس فیصد اس وقت مولا علی کی بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ نے محول بنایا ہے آپ نے متوجہ کیا ہے آپ نے احساس دلائیا ہے آپ نے توجہ دلائی ہے کہ مولا علی کی طرف سوچو مولا پر بات کرو مولا پر جس کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں اسے علی کہتے ہیں اور یہ اللہ کا ارادہ ہے یہ مولا علی کی دعا ہے جو قبول ہوئی ہے ایک سلوات اور پڑھ لیں محمد وآل محمد جی توجہ چاہوں گا آپ سے ایک حدیث حدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس بھائی میں تو اس کا لطف لوں گا تاکہ لطف منتقل مولا نبی فرمارے اللہ نے اپنا علم علی کو بنایا ہے نہیں نہیں میری بات جلدی ہو گئی آپ کی توجہ ہاتھ اور چاہئے ہیں جی یہ علم لگے ہیں امام بارگوہ میں علم ہیں بعض عباب کے گھروں کی چھتوں پر علم کا سایا ہے یہ علم دیکھ کر ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے کہاں جاتے ہیں ہم علم پر جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں ہم اتنی دیر کربلا جاتے ہیں ہم علم پر کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عباس یاد آتی ہم علم کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی علم یہ علم کربلا کا علم ہے اچھا صرف بچوں کا میں خیل سے بات روشن ہے لیکن مملکتوں کے پرچم کو دیکھ کر کہاں زہن جاتا ہے بعض بڑی بڑی کانفرنس سیمنار ہوتے ہیں پورے ملک کے پرچم لگے ہو ہوتے ہیں تو ہم دھون رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کہاں ہیں جی میں نے کوئی جلدی میں نہیں کہا ہے واقعی دھون رہے ہوتے ہیں ایک سلوات پڑھے درہا محمد وآلہ تو جیسے ہمارا سربرا چوتھی لائن میں نظر آتا ہے نا ایسے ہمارا پرچم بھی کہیں ڈھونڈنے سے ملتا عوام تو مسلسل مملکت کے لئے اپنی جانے دے رہی ہے مرے کون ہیں دہشت گردی فلا فلا مسلو میں کون مرائے عوام مرے نا لیکن معاملات ہمارے حکمرانوں کے قابل رہے میں ہیں اور ان ایام میں دعا بھی کیجئے دعاوں کی قبولیت کہی عام کہ مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں بھئی دو زور سے کہہ دیجئے مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں جو علشنے ہیں وہ دور ہو جائیں اور اس کی سرحدوں کی حفاظت اللہ فرمائے اس کے جو اساسیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے تو ہاں جب جب تک ظالموں کے ظلم پر خاموشی نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک ظلم ہوتا رہے گا تو مظلوم کی حمایت میں خاموشی مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کی حمایت ہے تو ظلم کا تو بڑا موٹا سا فارمولہ ہے کہ فلسطین کا ظلم ہو یعنی وہاں جو ظلم ہو رہا ہے کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مظلوموں کی حمایت نہیں ہوگی اور علی کی مجلس ہے علی مولا کا دسترخان ہے علی کی تعلیمات کی علف بے ہے فرما رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ ہمیشہ ظالم کے خسم اور دشمن رہنا ولی مظلوم اونا اور مظلوموں توجہ اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے یہ علم ہمیں کربالہ لے جاتا ہے بلا تشبیح اس علم سے کسی علم کا مقاہصہ نہیں ہے اس علم سے کسی پرچم کا مقاہصہ نہیں ہے مثلا مملکتوں کے پرچم ہمیں مملکتوں کی طرف اشارہ کرواتے ہیں ذہن ہمارا لے جاتے ہیں توجہ جاؤں گا نبی فرمارے اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے بینہ و بین خلق مخلوق اور اپنے درمیان بھئی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے میں کچھ کہہ رہا ہوں اللہ نے علی کو مخلوق کے درمیان اور اپنے درمیان علم بنایا ہے یعنی جب بھی علی کو سوچو گے اللہ سمجھ میں آئے گا علی علم ہے اللہ اور بندوں کے درمیان یہاں رکی نہیں ہے حدیث آگے بڑھتی ہے وَلْ لَيْسَ عَلَمُن غَيْرُ اور خبردار علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں اللہ کا اگر کوئی علم ہے جس سے اللہ کی یاد آئے جسے دیکھ کر اللہ تک پہنچا جائے جیسے علم ہے حضرت عباس کو دیکھ کے کربلا پہنچتے ہیں جو علی کو سوچے گا وہ خود بخود اللہ تک پہنچے گا اور علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں ہے توجہ چاہوں گا فَمَن طَبِعَ كَانَ مُؤْمِنَ حسین حدیث اور خطرناک حدیث وَمَن طَبِعَ كَانَ مُؤْمِنَ جو علی کی اتباع وَمَن شَكَّ فِي كَانَ مُشْرِقَ اور جو علی پر شک کرے وہ مشرق ہے اور بلند صلوات پڑھ لیں محمد ایک ہر اللہ صلوات محمد 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 جی جی یا لی یجعل اللہ محبتك فی قلوب المومنین وصائر الخلائق غیر الكافرین یا علی اللہ نے مومنین کے دلوں میں تمہاری محبت کو قرار دیا ہے اور ہر مخلوق تم سے پیار کرے گی سوائے کافروں کے ہر مخلوق تم سے پیار کرے گی اس وقت علی مولا سے محبت کا اظہار کرنے والے میں کلی ایک دستویز دیکھ رہا تھا کہ غیر مسلم اور مستشرقین پولا علی 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 کے بارے میں مسلسل گوھر کر کے ان میں اضافہ ہو رہا ہے علی کی تعلیمات کو سمجھنے کی غرض اور نیت سے میں نے شاید کئی سال پہلے عشر محرم میں یہاں کہا تھا کہ جب میں میرا اتفاق ہوا لندن کیمریج اور اکسفورڈ یونیسٹیز کو دیکھنے کا شوق تھا کہ میں وہاں جاؤں تو اندر بھی جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے کیسے پڑھا رہے ہیں لائبریری کیسی ہے ان کا نظام کیسا ہے یہ جو دونوں شہر ہیں پوری یونیسٹی پورا شہر یونیورسٹی ہے کیمریج کے تو گھر گھر میں کلاسے ہوتی ہیں یعنی آپ ایک گلی سے گزریں گے تو ہر لائبریری میں میں جانا ہوا اس میں میری بڑی مدد کی حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغرابی حفظہ اللہ نے ان کے بھائی جناب مولانا ذو القدر صاحب نے اور ان کے بھتیجوں نے اور وہ ساتھ بھی میرے ماں گئے تو جب یونیورسٹی کی لائبریری میں میں جانا ہوا تو جتنی بھی اسلامی یعنی ایک پورا پورشن ایک پورا بہت بڑا بہت بڑی جگہ جو صرف اسلامی مسلمانوں کی کتابیں اور اسلامی تعلیمات کی کتابوں کا وہ حصہ تھا وہ خاتون لائبریری تھی گئے کہ انہوں نے کہ جی اس میں پھر ایک پورشن ایک حصہ فقہ جعفریہ اور شیعہ تعلیمات کا تھا اور آپ جان کر خوش ہوں گے کہ جتنی ہماری ضروری کتابیں جتنی ہماری ضروری کتابیں وہ وہاں کیمبریج کی لائبریری میں رکھی بھی ہیں پھر انہوں نے تھوڑی سی گفتگو رہی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو جو بات اصل بتانے کی تھی وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں دو سو طالب علم ہیں جو اسلامی علوم میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں کیسیز لکھ رہے ہیں ہمفل کر چکے ہیں آگے بڑھ چکے ہیں دو سو طالب علم میں ان دو سو میں پچاس وہ تھے جو صرف نہجل بلاغہ پہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں اور یہ سن کر مجھے نہیں پتا آپ آہ کریں گے کہ وہ دو سو کے دو سو اور وہ پچاس کے پچاس مسلمان نہیں تھے محمد و عالی و آن اقرہ اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کے دو عزیزہ لگرامی گفتگو بہت روشن ہے بات واضح ہے کہ یہ ذات نہ سمجھ میں آنے والی ذات جی اس کو پہچاننا ان کو جاننا ان کو درک کرنا ان کو حمل کرنا ان کو اپنے دل و دماغ پر حاکم بنانا مشکل بات ہے مگر کام مشکل ہی ہوتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں مشکل کام ہی کرنے کے ہوتے ہیں تو میں آپ کے لئے اور آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ ہماری معرفتِ علی میں اضافہ اللہم سلسلہ تعاف فرمائے دیکھئے تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو سب سے خطرناک چیزیں تکبر غرور یہ جو تکبر ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور ہم پر ہمارے بڑوں کا احسان ہے کہ ہمیں ازادار بنایا ہے ہماری ماں نے ہماری دادیاں و نانیوں نے ہماری بزرگوں خواتین نے ہماری تربیت کرنے والوں نے ہمیں ازادار بنایا ہے اور ازاداری کا ایک نتیجہ ہے فرشِ ازا پر بیٹھ رہا اور بڑے سے بڑا انسان دنیا کی سطح پر جس کا نام رشن ہو جائے اور ایک بڑا اس کے پاس پیسے کی بھی کمی نہ ہو اور شہرت کی بھی کمی نہ ہو وہ اس تربیت کی وجہ سے فرشِ ازا پر آکے بیٹھتا ہے جوتیاں اتار کے آتا ہے وضو کر کے بیٹھتا ہے خاکساری انکساری کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ مجلس ہمیں تکبر مٹانے کا ایک بہترین موقع اور ماحول فرام کرتی ہے یعنی ازادار جو ہوگا نا وہ متکبر نہیں ہوگا وہ ملک کا سربراہ ہوگا وہ صوبے کا سربراہ ہوگا وہ اپنے ادارے کا مالک اور سربراہ ہوگا وہ ہزاروں مزدوروں کی نوکری جہاں آئے وہاں کی فیکٹری کا مالک ہوگا لیکن جب حسین کے نام پر وہ آئے گا تو زمین پر بیٹھے گا جوتیاں اتار کے بیٹھے گا یہ غرور اس کا تکبر اس کا اس کے اندر تکبر کو آنے سے روکنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ فرشِ ازا ہے امام حسین ٹھیک ہے ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا ہم جوتیوں اتار کے بیٹھے ہیں نا جوتیوں کا نام مولا علی نے دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا بہت شوڑ کر آئیں جیسے ہی بہت جائیں گے فلاں مہنگی گاڑی میں بیٹھیں گے اور کچھ بھی ہوں گے مگر جیسے ہی فرشِ ازا پر آئے فقیرِ حسین یہ جو کیفیت ہے یہ جو ایک عالم ہے یہ جو کیفیت ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے میں گزارش کروں گا صاحبہ نے حیثیت لوگوں سے کہ جو ذائقہ آپ کو آپ کے بڑوں نے چکھایا ہے وہ ذائقہ اپنے بچوں میں منتقل کر کے جائیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے بچے کچھ اس ماحول سے دور دور ہو جائیں وہ ان کے لئے نقصان دے ہوگا اور بعد میں یہ بھی کہا جا سکے گا کہ انہوں نے ان کی تو تربیت اچھی تھی مگر انہوں نے اپنی بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو بھئی اتنے فضائل اور کمال رکھنے والا علی کوئی چھوٹی بات ہے کہ ایک طبقہ ہے ایک تعداد ہے جو مولا کائنات کے بارے میں علوفیت کا قائل ہے میں ان کی حمایت نہیں کر رہا مگر ایک حقیقت ہے حکومت وزارت خلافت ظاہری تدبیر اور ظاہری امور کی تدبیر اور عوام کے امور کی تدبیر کرنا یہ کونسا بات وہ تو بھائی انہویت تک بات کر رہے ہیں بعض لوگ غلط کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے علی خود نہیں مانتے وہ ایک علیہ دبات لیکن جس کے کمالات اور فضائل دیکھ دیکھ کر جی معجزات اگر مولا کائنات کے سنائے جائیں مولانا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ہمارے سخت مزاج علماء میں شمار ہوتے ہیں ہر حدیث کو وہ اس کی سنت پر اتنی سختی کرتے ہیں راویوں پر اتنی پرخ کرتے ہیں راویوں کی اتنی جانچ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی راوی کے اندر کمزوری نکال کر کہتے ہیں یہ روایت میں نہیں لوں گا اس کے اندر چھے راوی آئیں ان میں پانچ چھیک ہیں ایک کمزور ہے ایک دفعہ جھوڑ بولا تھا وہ ایک دفعہ بھی جھوڑ بولا تھا یہ حدیث میں نہیں لوں گا اس سے اتنے سخت مزاج ہیں اگر شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ مولا کے موجزات کو نقل کریں تو حدیث فہمی کا ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس موجزے کی فضیلت کتنی ہے حبابہ والبیہ ایک خاتون جو ضعیف العمر ہے وہ کہتی ہے کہ میں کئی دن سے پریشان تھی کہ نبی مکرم کے بعد سرکار دو جہاں کے بعد جو محول ہوا ہوا ہے میں کیسے تکروں کہ کون میرا امام ہے تو کہتی ہے کہ اس خیال نے مجھے آمادہ کیا کہ میں مسجد کی طرف آ گئی اور مسجد کے دروازے پر میں بیٹھ گئی اور دیکھ رہی تھی دور سے اندر جائے بغیر کہ سامنے علی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں اچانک لوگوں سے تو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہا حبابہ تم جو سوال لے کر آئی ہو اس کا جواب میرے پاس ہے شیخ صدوق نے لکھا ہے اس نواہت کو اے حبابہ جو سوال تم لے کر آئی اس کا جواب میرے پاس ہے کہا میں نے سلام کیا اور میں نے کہا مولا میرے سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو جواب ارشاد فرمائیں تو حضرت نے فوراں فرمایا باہر سے روڈ رستے سے باہر سے کوئی پتھر اٹھا کے لاؤ کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے ایک پتھر دیکھا پتھر مجھے مل گیا پھر پتھر اٹھا کے لی آئی فرمایا جیسے ہی میں حضرت کے قریب گئی تو حضرت نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس پتھر پہ رکھی اس پہ نشان آ گیا پتھر پہ انگوٹھی کو لگایا تو اس پہ مہر شب گئے فرمایا جو بھی اس پتھر پر مہر لگا دے وہی تمہارا امام ہے اب بابا کہتی ہے کہ یہ پتھر میں نے سمحل کے رکھا یہاں تک کہ میں نے اسی جگہ حسن مشتبہ کو بیٹھے دیکھا علی کی شہادت ہو چکی علی جا چکے حسن مشتبہ بیٹھے ہیں کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ آج جاؤں یا کل جاؤں حمد کی اور جب میں گئی تو میں نے دیکھا حسن مشتبہ بیٹھے ہیں انہوں نے دور سے مجھے دیکھ کر کہا وہ ہمارے بابا والا پتھر لے کر آؤ میں نے وہ پتھر ان کے قریب رکھا انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کے اوپر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی کہتی ہے کہ وہ پتھر میں اٹھا کے لے گئی میں نے کچھ مدت کے بعد حسین کو دیکھا تو میں حسین ابن علی سے ملنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ پیغام آیا کہ حسین نے بلایا ہے اور میں جب حسین ابن علی کی خدمت میں گئی تو انہوں نے کہا وہ پتھر لائی ہے جس پہ میرے بابا اور میرے بھائی کی مہر ہے اور پھر حسین نے بھی اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی پتھر پر مہر کی بات کر رہا ہوں پتھر پر مہر کی بات کر رہا ہوں اب بابا کہتی ہے پھر میں امام سجاد کی خدمت میں گئی اور اس وقت میری ایک سو بیس سال عمر ہو گئی تھی میں نے امام سجاد سے جا کے کہا کہ مولا حضرت نے فرمایا لاؤ وہ پتھر حضرت نے بھی مہر لگا دی حضرت نے مہر لگائی اور میں نے ان سے کہا مولا میں اتنی عمر کی ہو گئی ہوں میرے ہاتھ پہروں میں راشہ آ گیا ہے مجھ سے تو اب چلا پھرا نہیں جاتا جیسے ہی میں نے یہ کہا تو حضرت نے اپنی انگلی کے اشارے سے وہ جملہ یہ ہے انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے میری طرف کیا میری جوانی بلٹائی بھائی کیا سن رہے ہیں اب بابا کہتی ہے ایک سو بیس سال کی میری عمر تھی میں بڑھا پہ کی شکایت کر رہی تھی تو حضرت نے اپنی انگوشت سب بابا سے انگوشت شہادت انگوشت سب بابا سے اشارہ کیا میری جوانی بلٹائی ارے بھائی زلیخہ کی جوانی بلٹتے دیکھنے والو کوئی اور بھی تو اللہ کے ہاں یوسف ہے اور یوسف بھی ہو تو امام سجاد جیسا اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی این جوانی جیسی کیفیت میں آگئی اور میں امام رضا تک زندہ رہی وہ امام رضا تک زندہ رہی ہے حبابہ والبیہ کا مشہور واقع ہے اور کہتی ہیں ہر امام کے پاس میں جاتی رہی اور ہر امام اس پہ مہر لگاتے رہے اور جب میں امام رضا کی خدمت میں گئی تو پھر میری عمر بڑی طویل ہو چکی تھی تو امام نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا میں اپنے جد زین العابدین کی طرح تو میں جوان کروں تو میں نے کہا مولا میں اس دنیا سے بہت کچھ دیکھ چکی اب اس دنیا میں مجھے رہنے کا دل نہیں کرتا اب میں ہی نہیں چاہتی کہ یہاں رہو اب میں نہیں چاہتی میں نے بہت حالات دیکھ لیے اس دنیا کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ لیے اب میرا دل نہیں کر رہا تو حضرت نے فرمایا کہ میں مہر لگا رہا ہوں کہ تمہیں ثابت ہو کہ میں امام ہوں مگر میرے بعد والے اماموں کی مہر تمہارے پاس کیسے آئی گی فرمایا میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں اللہ میری اس دعا کے تصدق تمہیں وہ مقام دے گا کہ جب ہمارا باروہ ظہور کرے گا تو تم اس کے پاس رجعت کے ذریعے سے اٹھائی جاؤ گی اور ہمارے باروے سے بھی اس کی امامت کی مہر لوگی عزیزو یہ کم بات ہے تصرف رکھنے والی ہستیاں کیوں علی توجہ تکبر کون کرتا ہے تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو بھئی ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو بہت دیر روک لیا ایک روایت بھی سنا دی تکبر کون کرتا ہے تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو علی تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ علی جیسا فاطمہ کا وجود ہے برابری کی وجود بنیاد پر اللہ نے ان کا وجود قرار دیا ہے علی مولا تکبر نہیں کریں گے علی فخر کریں گے تکبر اور ہے فخر اور ہے علی فخر کریں گے میں محترم سننے والوں سے ایک مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں پانچ طرح کی چیزیں ہیں جن سے لوگ تکبر کرتے ہیں یا پانچ تکبر کے ذریعے ہیں سبب ہیں ایک لباس کپڑے مہنگے پہن کے تکبر کرنا دوسرا سواری مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے تکبر کرنا ناراض ہو رہے آپ آپ سے پوچھ رہا ہوں ناراض ہو رہے ہیں تو یہ تکبر ان بنیادوں پر تکبر علی والا نہیں کرتا مگر دنیا کے ان باتوں پر تکبر کرتی ہے ایک لباس کی بنیاد پر ایک گاڑی کی بنیاد پر ایک غزہ کی بنیاد پر ایک زمین کی بنیاد پر ایک مکان کی بنیاد پر مہنگا مکان توجہ کر لی گنتی سہیے پانچ چیزوں کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں جو کپڑوں کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں میں ان کے سامنے مولا کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں علی کپڑوں کی بنیاد پر کیا تکبر کریں گے جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں علی مکان کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جو پیدا ہی خانہ کعبہ میں ہوا علی سواری کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جو دوش نبی کا سوار رہا علی غزہ کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جس کی پہلی غزہ لوعبِ مصطفیٰ عزیز آنِ گرامی علی زمین کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جو بوت و راب ہو وہ تکبر نہیں کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرے گا تمام تر تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ اور اس گھرانے کی صدارت بنامِ علی امیر المومنین کا لقب حضرت آدم کی خلقت سے پہلے مولا علی کا ہے علی مولا کا وجود بدن میں دیکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں علی مولا کا وجود بدن ہی وجود نہیں ہے یہ تو نبی مکرم کے نور سے کیونکہ ان کا نور تھا تو نبی کے ساتھ بدن بنا کے بھیجا گیا ورنہ علی بن نبی طالب کا وجود اس عالم کی خلقت سے پہلے کا وجود ہے حضرت آدم کو بھی انبیاء کرام کو بھی سائر الانبیاء کو اللہ نے جو نبوت دی ہے وہ تین اقرارات کی بنیاد پر توحید نبی خاتم کی نبوت کا اقرار اور ولایتِ حلیق ہے یہ کوئی کم بات نہیں ہے ہم اس مولا کی اس عظیم ہستی کی یاد میں اس وقت جمع ہیں کہ جن کی محبت کا اقرار اگر کوئی کرے تو دل اور نیت کی بنیاد پر اس کا مقام بنے گا گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ الاشریک ہے خاتم الانبیاء رسول اللہ ہے اور علی کی ولایت کا میں اقرار کرتا ہوں یہ انبیاء کرام سے اللہ نے اقرار لیا ہے جی اس کہ جس کی عظمت اتنی ہو اس کی مصیبت بھی اتنی ہے درہ دیکھئے تو صحیح جو مصیبت امام حسین پر جو مسائب امام حسین پر آئے وہ تو کسی پر نہیں آئے نا مگر عجیب بات ہے مولا علی کے زیارت نامے میں السلام علیکہ یا اسبر السابرین یا اول مظلوم ظلم سلام ہو اس علی پر جو سابروں میں سب سے بڑا سابر ہے جو سابروں میں سب سے بڑا سابر ہے مجھے علامہ نقن صاحب کا جملہ یاد آ رہے ہیں کہ کیوں امام حسین کو اسبر السابرین کا لقب نہیں دیا کیوں مولا علی کو اسبر السابرین کا لقب دیا ہے علی سابروں میں سب سے بڑے سابر سابروں میں تو سب سے بڑے سابر مولا حسین کا عنوان ہونا شایئے نا وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسین مولا کے سامنے جناب زینب کے سر سے چادر نہیں اتھرے حسین مولا کے سامنے جناب سکینہ کو کسی نے تماشا نہیں مارا حسین مولا کے سامنے جناب رباب کو کسی نے تازیانہ نہیں مارا لیکن مولا علی کے سامنے جناب زہرہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ مولا علی کے سامنے جناب زہرہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا اور علی اس لیے برداشت کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں عجر حکم اللہ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آباز کو آزاد کرے گا جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے مجلس بھی شب شہادت کی مجلس ہے کل کا دن کل کا دن ہمارے پہلے امام کی شہادت کر رہے ہیں ہم ہر امام کی شہادت مناتے ہیں مگر یہ علی کی شہادت کر رہے ہیں ہمارے ایمان کا ہمارے اسلام کا ہمارے کردار کا جو مہور اور مرکز ہے وہ علی مولا کی ذات شب شہادت ہے جناب زینب ماں سے تو اس وقت محروم ہو گئی تھی جب جناب زہرہ کی شہادت ہوئی مگر مولا علی نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا اور کل کا جو دن آنے والا ہے اب زینب ماں سے بھی محروم ہو رہی ہے حجر حکم اللہ اب مولا حسین باپ سے بھی محروم ہو رہے ہیں اب وہ رخصت ہونے جا رہا ہے جس نے ان بچوں کو احساس نہیں ہونے دیا تمہاری ماں نہیں ہے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رولانے والوں میں قرار دے شلیئے ذرا کچھ دیر میرے ساتھ کوفہ چلیئے جہاں علی مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں بیٹی نے بہت شاہا کے روک لوں بابا بھائی حسن سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دے مگر بار بار فرماتے تھے زینب ام کلسوم کیا تم مجھے اس مرحلے سے اور اس مقام سے روکنا چاہ رہی ہو جس کے انتظار میں میں مدتوں سے رہا رسول اللہ نے مجھے بشارت دی اے زینب مجھے جانے دو میں اس مقام کو پانا چاہتا ہوں جس کی بشارت مجھے دی ہے گھر سے نکلے تو مولا علی مگر جب مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمان ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا تھا مولا نے اسے اٹھنے کا حکم دیا اٹھ نماز کا وقت ہے اور خود محراب عبادت میں چلے گئے علی نے نماز شب مکمل کی میرے مولا نے نماز شب میں ہم مکمل کی وہاں آزان ہوئی علی نے نماز جماعت کا اقامہ کیا پہلی رکھت کا پہلا سجدہ عجر عکم اللہ عجیب منظر ہے جو بننے والا ہے پہلی رکھت کا پہلا سجدہ علی بن ابی طالب سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ظالم نے وہ تلوار نکالی جو ہزار درہم میں خریدی تھی اور اسے ہزار درہم کے زہر میں بجھایا تھا وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور فرق اقدس سے علی بن ابی طالب پر آکے لگی آدھا سر میرے مولا کا کھل گیا مگر جب علی کو تلوار لگ رہی تھی تو تکلیف نہیں ہو رہی تھی علی کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا علی کے خیال ہی تکلیف کی طرف نہیں تھا علی تو بے ساختہ کہہ رہے تھے فستو ورب القابہ رب قابہ کے قسم علی کامیاب ہو گیا یہاں میرے مولا کے سر پر تلوار کا لگنا تھا نمازیوں کو تو جبریل کی آواز نے متوجہ کیا جبریل احمی کی آواز آئی علا قد تحدمت ارکان الہدا علا قد قتل امیر المومنین ارکان نے ہدایت کو گرا دیا گیا امیر المومنین کو مار دیا گیا ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے بابا کو سہرہ دیا فرمایا بیٹا بیٹا پہلے مجھے بتاؤ میری ڈاڑی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی فرمایا ہاں بابا آپ کی ڈاڑی رنگین ہو گئی تو فرمایا میں اسی زخم میں دنیا سے چلا جاؤں گا فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ مولا علی کو ازاگاروں رغایت کہتی ہے مولا علی کو محراب کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مولا امام حسن نماز جماعت پڑھا رہے ہیں کہ نماز جماعت ایک رکعتی تو یعنی دو رکعتی نماز تو ہے ایک میرے مولا کتنا وقت لگا ہوگا مگر مولا حسن کی نماز کے درمیان کئی مرتبہ مولا کبھی دائیں گرنے لگتے تھے کبھی بائیں گرنے لگتے تھے اور پھر دیوار کا سہرہ لے کر اپنے بچے کا سہرہ لے کر مولا پھر سمال کے بیٹھ جاتے تھے سلام ہو مولا حسین پر یہاں مولا علی کو غشق عالم میں کبھی سہرہ امام حسن دیتے رہے مگر کربلا کا میدان ہے علی کا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے کوئی نہیں ہے جو مولا حسین کو سہرہ دے عجر و کمل اللہ مولا حسین جب دائیں اور بائیں گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے مقتل نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے کہ حسین کو تو سب گرانا چاہتے تھے مگر حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے کون کیا دے رہا تھا کون کیا دے رہا تھا امام حسین کو حضادار و ذرم معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے جب حسین گرنے لگتے تھے تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش راجا کبھی جناب زہرہ آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے لال میری آغوش میں آجا اور مولا فرماتے تھے اممہ یہ میرا امتحان ہے نا نا یہ میرا امتحان ہے مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا آگے بڑھے بابا کی سر کو اپنی آغوش میں لیا فرمایا بیٹا مجھے گھر لے چلو مولا حسن نے مولا حسین نے سہرہ دیا مولا علی کھڑے ہوئے دو قدم چلے خیبر فتح کرنے والا سیدہ کا جنازہ غسلانے والا اللہ اکبر اتنا قوی وجود فرماتے ہیں حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے امم اس سے چلا نہیں جا رہا اجرکم اللہ اجرکم اللہ امم اس سے چلا نہیں جا رہا مجھے مجھے سہرہ دے کے لے کے چلو مولا حسن نے حسین مولا نے ایک قالین بچھایا یہ ہر سال آپ سنتے ہیں مولا حسین نے مولا حسن نے اپنے بابا کو قالین پر لٹا دیا علی بن عبی طالب کو لے کے جا رہے ہیں اچانک دیکھا کہ مولا حسن رو رہے ہیں حسین رو رہے ہیں فرمایا بیٹا گریہ نہیں کرو سارے رستے بیٹوں کو روکتے رہے اور جب گھر پہنچے نا تو فرمانے لگے مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں گھر میں میری جو نماز کی جگہ ہے میرا مسلح ہے مجھے وہاں لے جاؤ تو بچے لے گئے وہاں جیسے ہی وہاں پہنچایا تو امام حسن نے فرمایا بابا بہن زینب بہت پسترے ہوئے وہ آپ کے قریب آنا چاہتی ہیں فرمایا کیا چیز مانے ہے کہ بابا کچھ چاہنے والے آئے ہوئے ہیں مولا نے فرمایا ان سے کہو یہ چلے جائیں ان کی محبت کا انہائجر و سبان ملے گا میری بچیوں کو آنے دو وہ علی تغستے بھر بیٹوں سے کتا رہا حسن حسین ابباس گریہ نہیں کرو جیسے ہی جناب سینب آئیں جیسے ہی جناب امم کلزوم آئیں بچیوں کو دیکھ کے رونے لگے زینب کے آنکھوں کے آنسو مولا علی سے برداشت نہیں ہوئے عزو کمال اللہ عزیزوں مجھے جلدی نہیں ہے یہ پرسے کی رات ہے مولا علی سے اپنی بیٹیوں کی آنسو برداشت نہیں ہوئے میں کہوں گا مولا آج زینب کے چہرے پہ گرتا ہوا آنسو آج بی بی کے رکساروں سے بہتا ہوا آنسو آپ کو برداشت رہی ہوا آج کربلا میں آشور کے جن ہوتے جب زینب کی فریاد بلند ہو رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ طبیب کو بلایا گیا طبیب کو بلایا گیا خود مولا علی نے فرمایا طبیب کو بلاو ہمارے لئے پیغام ہے کہ ماہرین سے رجوع کیا جائے مولا علی کی بارگاہ میں طبیب آیا اس نے معاینہ کیا معاینہ کرنے کے بعد اپنے اوزار تبابت کو وہ جمع کرنے لگا اور اٹھ کے جانے لگا تو امام حسن نے فرمایا تم نے کچھ مجھے بتایا نہیں تم مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بابا کا کیا حال ہے میرے بابا کا زخم کتنا گہرا ہے تو نحیف سی آہستہ سے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا علی سے کہیں وسیعتیں گریں اجر و کمال اللہ اجر و کمال اللہ امام خسین آگے بڑھے فرمایا بھائی کوئی تدبیر کوئی تدبیر کہا تدبیر صرف اتنی ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو دودھ سے اس زہر کا اثر کٹ گا اور علی کی وجود میں علی کے بدن میں جو زہر سرائط کر گیا ہے اس کا اثر ذرا دور ہو جائے گا علی زیادہ سے زیادہ زندہ رہ پائیں گے عزدارو یہ خبر ابھی پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی ایک کنیز دروازے پر گئی روتی ہوئی واپس آئی امام حسن سے فرمایا آپ ذرا دروازے پر آ کر دیکھئے اب امام حسن نے آ کر کیا دیکھا کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں اپنے حصے کا دودھ لکھ رہے ہیں ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیا جائے عجرکمل اللہ حق ہے بلند آواز سے گلیا کرنا ہے علی بن ابی طالب یہ جو کل دن آنے والا ہے اس دن مولا کی شہادت ہوئی ہے بظاہر چاشت کے وقت میں شہادت ہوئی ہے جسے ہم نو اور دس وجہ کا ٹائم کہتے ہیں بظاہر چاشت کا وقت ہے جو مولا اے کائنات کی شہادت ہوئی ہے یہ جو ایک دن پہلے والا روزہ ہے جو آج کا روزہ ہے فرمایا بیٹا حسن آج کا روزہ میرے سارے بچے میرے سامنے کھولیں آج کی افطاری میرے سامنے سب بیٹھ کے کریں اب بیٹیاں ہیں داماد ہیں نواسے نواسیاں ہیں بہویں ہیں پوتا پوتیاں ہیں بیٹے ہیں میرے مولا کے اٹھارہ بیٹے ان کی زوجائیں ان کے بچے ایک بڑا وسی دسترخان بچھایا گیا علی بستر شہادت پرہیں کہ جب دسترخان لگ گیا کھانا سب نے کھانا شروع کیا تو فرمایا حسن بیٹا مجھے بٹھاؤ میں بیٹھنا چاہتا ہوں میرے مولا حسن نے بابا کو سہارا دیا اٹھا کے لیٹے ویگو بٹھایا جب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ مولا کے سامنے کھانا نہیں لے رہے پانی نہیں لے رہے کیفیت ہی کچھ اور ہے کھانا اور پانی لگ دیا گیا جب کھانا اور پانی کو آنکھوں سے دیکھ لیا نا تو فرمایا حسین کہاں تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اپنے ہاتھ سے لغمہ بنایا حسین کے موں میں دیا اپنے ہاتھ سے پانی کا گوزہ لیا اور حسین مولا کا پانی پھلایا اور ایک جملہ کہا تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھو گے اے میرے بچے آخری مرتبہ میرے ہاتھ سے کھا لو حبیب ابن عمر نامی صحابی ہیں مولا کے وہ کہتے ہیں اور اس بات کی روایت کی ہے جناب ابو حمزہ سمالی نے ابو حمزہ سمالی راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حبیب ابن عمر امام حسین دروازے پہ کھڑے ہیں چند ایسے صحابی تھے جو دروازہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے جب سے ضربت لگی اور جب تک علی زندہ رہے کچھ ایسے صحابی تھے جو دروازہ چھوڑ کر رہے گئے اپنے کھا کہے نہیں باہر پیٹھے رہے اور جب کبھی امام حسین کو دیکھتے تھے تو ان میں سے کوئی کہتا تھا کیا ایک دفعہ علی کو دیکھ سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے دو دو کر کے امام حسین گھر میں لے آتے تھے اور وہ لوگ مولا کا دیدار کر کے چلے جاتے تھے اسبخ ابن نباتہ تو پڑی عجیب بات کرتے ہیں ان لوگوں میں ایک نام ہے اسبخ ابن نباتہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں گیا تو علی بن ابی طالب کی پیشانی پر ایک زرد رومال مدہ ہوا تھا اس زرد رومال میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا علی بن ابی طالب کی یہ کیفیت تھی جناب ساسا ابن سوہان تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میرے بیٹھنے پر علی نے آنکھ کھول دی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے اچھا لگا کہ میری خسمت ایسی کہ مجھے علی دیکھ رہے تو میں نے مولا سے کہا مولا کچھ سوال کروں اللہ اکبر علی ایسا علم دوست علم کو عام کرنے والا کہ اس کیفیت میں بھی علی کے دوست جانتے ہیں کہ علی مولا کی سب سے زیادہ اچھی کیفیت اگر ہوگی تو وہ علم کا سوال کرنے میں ہوگی یعنی علی سے پوچھیں گے تو علی کی طبیعت بہتر ہوگی فرمایا خففو سوالکم اپنے سوالات کو ذرا مختصر رکھنا کم سوال کرنا مگر تمہیں سوال کرنے کی اجازت ہے ساتھ صاحب نے سوان کہتے ہیں میں نے علی بن ابن طالب سے چھ سوال کیے اور ہر سوال کا علی نے جواب دیا ایسے ہی حبیب ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں جب اندر گیا تو علی کی کیفیت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد علی سے ہم جدا ہو جائیں گے تو اسی اثنہ میں کسی نے جب یہ کہا کہ علی کے بدن سے روح پرواز کر رہی ہے تو پردے کے پیچھے سے بیبیوں کے رونے کی آواز آگئے جب بیبیوں کے رونے کی آواز آئی تو مجھ سے بھی نہیں رہا گیا میرے آنکھوں میں بھی آنسو تھے میں بھی رو رہا تھا تو اچانک علی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا تم جو دیکھ رہے ہو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے تو میں نے فوراں موقع پاتے ہوئے کہا مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور انبیاء اور مرسلین صف باندے کھڑے ہیں اور ہر نبی یہ کہتا ہے کہ ہم علی کے استقبال کو آئے اور تم نہیں دیکھ رہے میری ایک جانب رسول اللہ بیٹھے ہیں میرے دوسرے جانب فاطمہ زہرہ بیٹھی ہیں اور یہ دونوں مجھے لینے کے لیے آئے ہیں حبیب ابن عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں اٹھا اور باہر نکلا ابھی باہر نکلا تھا کہ رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو ہم سب دروازے کے قریب آ گئے تو حسن مشتبہ دروازے پر آئے اور ہمیں دیکھ کر کہا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجون مجلس ہو گئی ہے جزا رو مگر میں کیا کروں کہ میری اور آپ کے زندگی میں یہ مجلس سال میں ایک مرتبہ آتی ہے ہم مجلسیں تو بہت پڑھتے اور سنتے ہیں مگر یہ مجلس ہر سامل ایک دفعہ کی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آئندہ سال میری قسمت میں یہ مجلس ہے یا نہیں ہے کیا معلوم یہ جانے والا ساس پلٹ کر واپس رہے ازادارو دو جملے اور مجھ سے سن لیجئے علی مولا کو غسل دیا گیا غسل دینے والے امام حسن مشتبہ امام حسین عباس علمدار مولا کو غسل دیا بہنوں کو بلا کر کہا آؤ بابا سے رخصت ہو لو ساری بہنوں نے ساری بیٹیوں نے مولا علی سے رخصت لی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا میرے مولا کا جنازہ علی ابن ابی طالب کا جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا اقب سے حسنین اٹھا رہے تھے جنازہ خود بخود چل رہا تھا اور چلتے چلتے ایک جانب جنازہ جھگنے لگا تو حسنین نے جنازہ رو اتار دیا جنازہ جہاں رکھا گیا اس کے برابر میں مولا حسن نے خاک ہٹانا شروع کی تو ایک پتھر میں نظر آیا اس پتھر کو ہٹایا تو قبر بنیوی نظر آئی اور اس قبر کے اندر ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وسیع علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے حضرت آدم مولا علی کی قبر بنا کر گئے مولا علی کی ایک جانب حضرت آدم دفنے ہیں ایک جانب حضرت نو دفنے ہیں درمیان میں اللہ آپ کو نجف لے جائے جب آپ نجف جائے نا تو ذریع پر کھڑے ہو کر زیارت نامہ جب پڑھیں گے تو حضرت آدم کے سلام بھی اس زیارت نامے میں ہیں حضرت نو کے سلام بھی اس زیارت نامے میں ہیں اور پھر مولا علی کا سلام ہے ایک جانب حضرت آدم ایک جانب حضرت نو درمیان میں مولا اتائنات لیٹے ہوئے ہیں علی کو دفنہ کر حسنین واپس آ رہے ہیں اللہ اکبر کیا بتائیں گے بہنوں کو کہ بابا کو علی کا ایک جملہ کہہ دوں مجلومے تھے علی کا ایک جملہ کہہ دوں امام صادق کے زمانے تک کسی کو پتا نہیں تھا علی کہاں دفنے حجاج ابن یوسف نے تین ہزار جگہ گڑھے کھدوائے ممکنہ جگہ پر کہ یہاں سے علی کا جنازہ لکھ لے گا تو میں علی کو سولی پہ لٹکا ہوں گا علی کے جنازے کو درخت پہ لٹکا ہوں گا یہ تھا علی ابن ابی طالب کے ساتھ حاصدوں کا رویہ جنازہ دفنہ دیا گیا حسنین واپس آ رہے ہیں ایک مرتبہ ایک خرابے سے ٹوٹے ہوئے بھر سے گری ہوئی چھکی سے ایک کر رہنے کی آواز آئی اور کر رہنے والا بار بار یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی کی فریاد سنیں اور اس کی مدد نہ کریں امام حسن نے آواز دے کر کہا بھائی میں تمہاری مدد کو آنا چاہتا ہوں کہا آؤ آؤ میری مدد کرو قریب گئے تو کیا دیکھا نابینا بھی ہے بیمار بھی ہے امام نے فرمایا تمہاری کوئی حاجت ہے کہنے لگا میری حاجت تو میری غزہ بھی ہے میری دوا بھی ہے مگر یہ مجھے حاجت نہیں چاہیے میری حاجت تو یہ ہے کہ میرا ایک مونس تھا جو تین دن سے نہیں آیا وہ مجھے لا دو میرا ایک مونس تھا جو تین دن سے نہیں آیا جو مجھے غزہ بھی کھلاتا تھا جو مجھے دوا بھی دیتا تھا وہ تین دن سے مجھ سے ملنے نہیں آیا میرا مونس مجھے لا دو امام نے فرمایا اس کا نام کیا تھا کہنے لگا میں نے تو جب بھی نام پوچھا تو اس نے ایک ہی جواب دیا فقیر ان جالسا فقیرا ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے امام نے فرمایا اس کا کوئی حسب نصب خاندان قبیلہ کہا میں نے جب بھی پوچھا تم کس قبیلے کے ہو تو وہ ایک ہی جواب دیتا تھا مسکین ان جالسا مسکینہ ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے امام نے فرمایا کوئی نشانی کوئی علامت تو روتے ہوئے کہنے لگا تمہارا لہجہ اس سے بہت ملتا ہے جیسے تم بول رہے ہو وہ ایسے ہی بولتا تھا کہا اے مسکین اے فقیر میں علی کا بیٹا حسن ہوں وہ فقیر جو تیری بارگاہ میں آتا تھا وہ علی تھا ہم علی سے محروم ہو گئے علی ہمیں چھوڑ گئے یا حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذی لَا يَبْلُغُ مِدْخَتَهُ الْقَاهِلُونَ وَلَا يُعْتَهُ الْقَهُ الْمُجْتْحِدُ الَّذِي لَا يَسَى لِسَى لِسَفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودُ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودُ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودُ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودُ فَتَرَ اللَّهَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالِهِ التَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ وَالَّذِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ اُجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَتَهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوْتِهِمْ إِلَىٰ قَيَامِ يُعْمِ الدِّينَ اَمَّا بَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْعَانِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ سَلْوَاتِ اللَّهُ مَحَنَةُ سَلْوَاتِ ایک اور بلند اور بہتر سلوات اللَّهُ مَحَنَةُ سَلْوَاتِ ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوْهُمْ ان سب کو رکو انہم مسئولون ان سے پوچھا جائے گا محشر کا میدان ہوگا اور ایک ایسا سوال کیا جائے گا جس کا جواب سارے سوالات کا جواب ہوگا اللَّهُمْ اللَّهُمْ یعنی اگر اس کے علاوہ پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیئے گئے ہوں تو وہ منحصر ہیں مشتمل ہیں اس ایک جواب پر کہ اگر یہ جواب ٹھیک تو سارے جواب ٹھیک اور اگر یہ جواب غلط تو غلط جواب بھی ٹھیک ہونے کا امکان ہے یعنی ازالہ ہو سکے گا اس لیے کہ ہر ایک کا حال الہدہ ہے ہر ایک کی قیفیت الہدہ ہے کیونکہ العامال وبنیات عامال خدار و نمدار دار و مدار نیتوں پر ہے ممکن ہے بظاہر کسی نے نماز ایسی پڑھی ہو جو فقہی طور پر آپ کو قبول نہ ہو لیکن اس کی نیت میں سچائی تھی جونس کےتب拉 رائعہ سچائی تھی ممکر کسی مریک حلی بات موسیقی